شری گرو گرانت صاحب جی دے شاود سروب داتیان تر دے ہوئے شری گرو نانک دیب جی دے باکسش کیتے ہوئے منتر اپنیا روحان دے پا لے لئی پر لوگ صدار چکیا روحان دی آتم کشانتی لئی بچے بچیاں دے اچھے سچے اجڑے پا بے کھلئی پینڈ سمچہ سماج اتے خالسہ پانت دی چڑھ دی کلہ لئی پارت دیش دی ترکی سارے سن ساروچ شانتی دی ستھاپنا لئی انہ منتران دے جاپ جاپیے ایک اوم کا ستنا کرتا پرخ نرپاو نربیر اکال مورت اجونی سیبن گرپرساد باہے گرو باہے گرو باہے گرو باہے گرو تان تان شتر چبر تخت مالک بانی کے بوہت ساری منوختہ دے سانجے گیان دادا پتت پابن پاگت بشل انتر جامی گریب نماز بالی اے دو جھوان صاحب شری گرو گرانت صاحب جی دی پرم پتر حجوری اندر جڑ بیٹھی گرو کی ساتھ جی نماز جی علاقہ نمازی ساتھ سنگت جیو گرو جی کے خاص روب خالسہ ساتھ سنگت جی ساتھ سنگی جنوں بجرگوں متاؤ پرابوں پینوں بچے ہو جناتے گرو پاشا نے کرپا کر کے جیبن دا کج سما ایسے پیانک کل جگو چاپنی حجوری اندر بیٹھ کے کال جگ دا اتی مہان کال جگ میں کیتن پردھانا دے کیتن سوندہ سواب بکشیا ہے جس بچ پربند کی بیران بلوں بہت اچھا ہے سچجا لنگر کا اندر نال نال ٹھنڈیا جال پارکنگ چنگئی ساؤنڈ بطیاں نال نال جڈا او گرو پاشا دے جداندیاں سباما نے او نوائیاں جا رہی ہیں بڑا سندر دیوان سجایا ہویا ہے ریکوریشن کیتی ہوئی ہے نشکام کیرتنی جتھے بلوں کیرتن دی سیوا نوائی جا رہی ہے کیرتن نو اجوکے سمیدہ پیدا لیندیاں ہویاں پر جوکٹر رہی ہیں صرف دیوان حال وچ ایک پردے تپیج کے گربانی مگر بولن لائی نال نال ادھے ارتھ سمجھن لائی گرو پاشا نے رحمت کیتی ہوئی ہے کیرتن دی لڑیے میں چلنی ہے تھوڑی جیر لئی داس نو آپ جی دی سیوا لئی حکم ہویا جوڑے چاڑن لئی سیوا بھی پاند پاندیاں ہونیاں میں نو آپ جی دے جوڑے چاڑن دا حکم ہونڈیاں سو آپ جی نے ایسی سبخشنی ہے کچھ سمجھ لئی فارڈنڑ اجوکے سمجھنے بچاران دی سانجھ پائی جائے اس لئی سبتوں پہلنا آپ جی داس دے سڑتے میر پرے ہاتھ رکھ دے ہوئے شری گرو گرانت صاحب جی نو سیشٹ کان دے ہوئے رسنا کریے پہ بترے تے گرو بکشیا نعرہ پاب شہی پیارے میر جنا ملیا تیرا نام چتاب ہے گج کے بلائیے باہی گرو جی کا خالصہ باہی گرو جی کی فتح گرو پیار باڑیوں داس دی آم پہلی بینتی ہندی ہے کہ پانت دے دو حصے نے ایک حصے وچ تین کر لو چاہے دو کر لو ایک حصے وچ ہے گئے نے گرانتی سنگ پاٹھی سنگ کتھا باچک پرچارک گرو کے کیرتنییں راگی کبی شری کبی پرچارک ٹاڈی ناڑ ناڑ جتے دار سا ہیوان اے ہے ایک حصہ پانت دا جس حصے وچ اجوکے سمین سار اے ساریاں جمع باریاں جنہاں گرو پاشاں نے سیبا دا موقع دیتا انہیں چنگی جوگتہ ہونی چاہی دی ہے ہر گرانتی سنگ پڑ پوری جوگتہ ہونی چاہی دی ہے بدیا مڈلی ہونی چاہی دی ہے جروری سمین سار پلاس ٹو جان بی اے ایم میں جنری مرجی اچھی بدیا ہوئے ادھے ناڑ ناڑ گرسکھی چپر پکتا گرسکھی ناڑ ات در جیدہ پیار ادھے ناڑ ناڑ بانیڈا جتوں سکھی ہے پڑھنی یا کتھا کرنی سکھی ہے اتھوں کوئی ساٹی کیٹ کوئی بھی سرکار کسی ملاجم رکھ دی ہے ادھے ساریاں شانبین کر کے رکھ دی ہے اینی پہ جڑے مرجی بھیجے ہیں جڑے مرجی جو مرجی کرنا پہ اسے کر کے ترمدی تحین ہو رہی ہے ادھے ناڑ ناڑ گرسکھی رحمد کرنا جتے ہر پاٹھی کول بھی پوری سانسیاں ہونی چاہی دی ہے ایک پاٹھی کار پاٹ پڑھ دا اوہ انہوں بھی ٹھیک پڑھنا چاہی دا گرسکھی ایک پائی گبالا جی اینے گرسکھی شیمے گرسکھی صاحب جی دے سمیں بچ شری گرسکھی صاحب جی دے سمیں بچ ہر گبند پورا نگر جو گرداس پر ناڑ سے بند رکھ دے ایتھے کے ریڈ مال ناڑ گرو کے سکھان دی چاپٹ ہوئی ہے جڑا گرو کا دی برو تاچھ کھڑیا سی جدھوں انہوں سکھانے دریاء ویاس بچ سٹیا تے ناڑ ناڑ او دے جڑے ہمیں تیسان چندو دا پتی جاسی شاید او بھی پچ پچ گئے پھر او تو بعد گرو پاشا نے اتھے دیبان لگایا جڑے کوشی ادھے لکھے لگ گئے انہوں دے اتھے سکار کرندہ پربند کیتا جڑی مگلیا او ناڑ جلندر دی بھوز سی آئی انہوں دے ہناندہ بھی پربند کیتا کس سمیں تو بعد گرو ہر گبند صاحب جی نے سواب کے دن دیبان بچ کہا کہ او ایسا کو سکھ اٹھے گرو کا لال جڑا سانو جب جی صاحب دا سود تے اکاگر چتھو کے پاٹ سنائے سود تے اکاگر چتھو کے پاٹ سنائے ایک جب جی صاحب دا جدو اے گرو پاشا نے فرمان جاری کیتا تے سنگتک دوجہ والدے مومبال دیکھ دی ہے کسے نو بھی احساس نہیں پی اسی گرو دے حجوری بچ سود پاشا کر سکیے آج بھی اوہی گرو ہے حسید ہے جو گلت پاٹ پڑ دے ہیں کہ ٹھیک پڑ دے ہیں گرو چھ کوئی فرق نہیں ہے دو تین بھر کہن تو بعد ایک پاہی صاحب اٹھے انہیں گرو کی سکھ سنگت بچوں جنہوں ہتیاس جو پاہی گپالا جی کر کے جانے آجند ہے پاہی گپالا جی اٹھ دے نے گرو چلنا تے سیسٹ کان دے نے سنگت حران ہوندی ہے پھر اے پاٹ پڑے گا گرو دی حجوری بچ تے پاہی صاحب نہ بینتی کی تی پاشا میرے کنے انی سمرتھا تھا ہے نہیں پھر میں تھوڑے دارکار دا نمانا سکھاں تسی لاج پت سکھاں دی رکھ دے ہو میں پاٹ پڑھن دا پورا جتن کروں گا تھوڑی رحمت تو بینا سیرے نہیں چاڑنا میرے تے بخش کرے ہو میں صحیح پاٹ خود آپ جی دے دس انسار تے نارکا گردہ چتنا کر سکاں اتیاس دا سدھا ہے جدو سپائی گپالا جی نے جب جی صاحب دا پاٹ شروع کیتا بڑی لیوچ پاٹ پڑھ دا جا رہے ہیں بڑے ٹکاوچ پاٹ پڑھ رہے ہیں سنگت ساری بلکل بسماد بستا بل جا رہی ہیں گرو پاشا اپنے نجس روب چٹکے سب کس ہوگ ہوگ کلہ کلہ اکھر سن رہے ہیں نار نار جیڑی سادیچ کا آٹا ایسی کسی دا مان نہیں دیکھ سکدے پیدا کتھے گیا اے بیٹھا کتھے ہے دے مان کتھے ہے اے اسی نہیں دیکھ سکدے آج دے جڑے ہے بھاب بیٹھا دے انہوں نے بھی پچھے ہو بھی تسی میرے مان بارے دسوں کی ہے نہیں دیکھا تھا انہوں نے کچھ نہیں پتا دے ہمیں لوگ کا انہوں گمراہ نہ کرو اس کر کے پائی گپالا جی ٹھیک پاٹھ تے کاغر چتنا کر دے گرو رحمت نار سرے چون لگے نے جدو اکھیرتے جاندے نے خودو پائی صاحب دا من فصل جاندہ وہ کہن دے نے جے میرا پاٹھ گرو جی نو پساندہ آجے تے میں نے ایک جڑا کل کوڑا دیوان میں چھاجر ہویا سی گرو کی پیٹا اوہ میں نے کوڑا چنگی گمچی پاکے کاٹھی پاکے چاندی سونے دی اوہ میں نے پیٹا بجوں دے دن منگ بھی نار رکھ لئی ہے جدو گرو پاچھا اتیاز صدا صدا کہ جدو گپالا جی شہی پاٹھ پڑھ دے جاندے سن گرو پاچھا انہوں نے اپنے برابر ہک نار لانو تیار ہو کے سن پر جدو نہ دے اندرے پھور نہ پھور گیا پھر میں نے کوڑا چاہی دا اس سے ہم گرو پاچھا تھوڑے نٹ کے بیٹھ جاندے نے ادھر فتح ہوئی گجائی جاندی ہے پاہ جات پہارا پر ماتمہ دے رستے بچ تلن واسطہ جات دی کے نی لوڑ ہے اندریاں نو بسی کار کرنا کلیاں اندری دو نہیں ہے اندرے داس نے جنہ چھ پانچ گیان اندرے نے پنجاں گیان اندریاں نو بس بچ رکھنا ادھر ناڑ ناڑ کارم اندریاں بچ بھی ایک دو اندرے نے جنہ نو بس بچ رکھنا انہ نو بس بچ کر کے او تو بعد اے پٹھی بڑھنی ہے جات دی جات پہارا کی رج سانت بھی کہندے ہندے سان کے جات تو بینا جود پرگٹنی ہندی گرو نانک دیو جی کہندے نے دیا کپا سنتوک سوت جات گنڈی سات بیٹ تے گرو گوبن سنگ جی بہت اس کالتے جوڑ دندے نے ریمان ایسو کارسنی آسا بند سے صدن سبے کر سمجھو مانی مہین اداسا جات کی جٹا کینگے نیم کے نکھن بڑھاؤ کینگے اے ہار پہلو بچ جروری ہے ہندوستان دے سناتن ترمج تے سکھ ترمج بہت ہی اہمین تے چیزیں جات پہاراں تیرج اور پگتی کرنا دے بندے دے بچ حوصلہ ہونا چاہیدہ تیرج ہونا چاہیدہ اتھو تک ہونا چاہیدہ جب موں تے بھی کوئی گل کہے دیتا بھی انہوں محف کر دینا چاہیدہ اے نہیں بھی تو اسی ماری جی گل کیتی نہیں تھوڑا سیر روڈ مار کے پاڑی آنی اے ہے جات پہاراں تیرج سنیار بہت جلدواجی نہیں کرنی پر مارتن تے رستے جس ہے جدا مار گئے کارا پانی کرنا تیرج رکھنا جات پہاراں تیرج سنیار اہران مات جیون بچ کئی دکھ سکھ امیری گریبی ساڑھا میڑنا بشڑنا اے بڑیاں اہم چیزیں ہیں اجت مان اپمان ایدھے بچ گروپہ شاگیندہ نے اے جاری بدھی ہونی چاہیدی بن دے دی یہ اہران جیدھے تیر لہار اپنے ہتھیار کٹ دا ہے ساڑھے شاستر کٹ دا ہے او اہران ہندی ہے اوہ جو جنا مرجی لوا کٹے آ جائے اوہ ہی لدی جو لدی نہیں ہے پاہ جی منوکھ دے جیون بچ کئی دکھ سکھان دے اے مینہ جو مارا جو کھایا تو وہ بابی کٹ چلے گئے ہیں جو ٹھیک نہیں ہویا پھر کوئی اور بابا لب لیا جو اتھو بھی ٹھیک نہیں ہویا تو اور بابا لگ لیا جیڑا پہلے بابی کٹ گئے تو شردہ ٹھٹ گئی پھر کسے اور بابی کٹ در پہ ہے اتھو بھی نہیں ٹھیک ہویا پھر گروہ تو بھی شردہ ٹھٹ گئے اہران مت بید ہتھیار پاہ سانت کہندے ہندے سان جو میں سیشے وچوں اپنا مبار لا مو سوارے جاندہ اسے تکینا گروانی وچوں اپنا اندر سوارے جاندہ گروانی ساڈا اندر لا حصہ دیکھنا الڈا سیشا ہے گروانی سانو کی کندی ہے جیدے بارے گروہ ارجن دیو جی کندے نے چتے چت سمایتا ہو بھائے رنگ کرنا ایک گروہ دا چت ہے گروانی ایک ساڈا چت ہے اے جو دو اتعال مل کرنگے انہوں کھیڑائے گا کنہ رنگ ہوئے گا اس کر کے اہرنمات بید ہتھیار پاپ بیدہ ساستنا دی جانگ اور سکھان دی سنگت کر دے رہنا سکھانیاں دو کہتے گریہ ہونیا سان ایک جیدے گروہ پاچھتو رحمت کر کے سکھی پر پاک ہوندے جاندے سان او سان دوسرے او سان جیدے نمیں سکھ پندے سان پھر نمیں سکھ لگا تر گروہ سکھان دی سنگت کر کر کے اپنی سکھی نو پکا کر دا جاندے سان ایسی اہرنمات بید ہتھیار پاو کھلنا پرماد مندہ ڈر کھنا اور کسی کڑو نہیں ڈر نا نشیرے آڑے ماں پر کہندے ہوندے سان جب ڈر نہیں تھا تیرا تو ڈروں سے گرا ہوا تھا اب ڈر ہوا ہے تیرا تو کسی کا کوئی ڈر ہی نہیں رہا اہو تک گروہ پاچھا کہندے نے جن نرپو جن ہر نرپو تی آیا جیتن پاو صاحب گواسی پاو بین پاو تیرا پانگ کھلڑی میرا چیت ہے پرماد ماں جڑے لوگ پانگ پانگ دا پیالا کیتا آج سکھا مچ بھی پانگ پین دینے لوگ اے گروہ کاربچ منع کیتی ہوئے حرب کسیم دا نشا تو گروہ نانک دیب جی اگر کسی نہ پانگ دیتی تو گروہ پاچھا انہوں اگر جواب دیتا ہے کہ میں پانگ تیری نہیں پین دا اے کدھے پینی پین دی ہے کدھے لاتھ جان دی ہے کدھے چڑھ جان دی ہے کدھے کنہ تسائی دے باستہ تردد کرنا بندہ تو میری ہے گیا ہے پرماد ماں دے ڈال دا پاو تیرا میں دیکھ دا پی رب میں نو دیکھ دا ہے رب میری ہار کرتو اتنو جان دا ہے رب انتر جامی ہے میرے بیچوی ہے میرے سارے پاس بیابک بھی ہے اے میں نو ڈال لگ دا کہ میں گروہ دے بچنا دی خطائی نہ کر جاما اے ڈال ہے میں نو پاو تیرا پانگ کھلڑی میرا چیت آج جڑی جڑی اچھ پانگ پاکے رکھ دینے او میرا جڑا من ہے ایرچ پرماد مندہ ڈال پیا ہوئے ہیں اے پانگ تے ادھی ہے گئی ہے جڑی گروہ پاشا رحمت کار ادھی جڑی بڑھائی ہوں دی گتھی پانگ پینڑیاں نے اے کھلڑی میرا چیت اس پانگ نڑا دبانا پیا اتیت پاو میں ایدن اور میرا دن رات دا نشا چڑیا رہندہ ہے نام کھماری چھے دے تو نہیں گروہ پاشا چھے پر نام ایک نشا ہے نام ایک رنگ ہے جڑا رنگ کدے بھی اتر نہیں سکتا کیبل اونو رنگن وڑا جو رنگ ایسا ہے ویسا رنگ نا ڈیٹھے اس کر کے پیاریو میرا ٹاپک صرف اس پاس یہ جانا ہے کہ آج تسی کی کر دے ہوں بھی بروتہ کرے گا پر آج جڑے گروہ سکھنے انہی کوئی بھی سماج کا چیز نہیں برتنی ہاں جے کوئی سکھی بچ ایسا انسان ہے جڑے باروں تا سکھ بنیاں اندر ہا جے سکھی دی کوئی لاغ نہیں لگی ہوئی وہ ساڑا بھاسی انہوں گروہ کا سکھ سمجھ کے ایسے بھی ٹاپک ہوئے نے جتھے سکھ نے اگلے کار جا کے چوری کر لیندہ ہے سکھ دے کار سوری کر کے نکل دا ہے تے سکھ انہوں پھر بھی گروہ دا سکھ جان کے اوہ دے کچھ بچو ڈببا ڈک پہندا گینے آندا وہ سکھ انہوں چوک کے پھڑا دندا بھی بھیر جی تھوڑا ہے کہ ڈببا ڈک گیا اور ڈببا اوہے سی جڑاو دے کار چو چوری کیتا ہو ایسی سکھی سروبیچ ایڈی وڈی سکھا چے ہند اردی ہندی ہے اس کار کے پاو کھلا اگن تا بتاؤ اگن تاپ سکھا گرمی سردی چا لنی پہنی ہے سوکھ دوکھ چا لنے پہنی ہے اے تینو تپسیا تیری جنگڑا مچ تونیاں لاغنی ہونی اے دکھا سکھو چا ہندی لنگنا اے تیری تپسیا ہے پاو گروپا شہر احمد کارنا کے پانڈا پاؤ امرت تتاڑ نام روپی امرت تاڑا ایسی کٹھالی پہ چند پڑنا اے نو کا کڑی ہے شابد اے سچی ٹکسال ہے ٹکسال انہوں کہندے نے جتھے سکھے کڑے جاندے نے جتھے منوخدی بدھی کڑی جاندی ہے جتھے کڑی ہے سوڑت مات مان بودھ جتھے کڑی ہے سوڑا سدا کی سدھ اے ہے پانڈا پاؤ امرت تتاڑ کڑی ہے شابد سچی ٹکسال پر جن کو نظر کارم تنکار باکسی صدیق بات ہے تاہاں ہسی کہنے ہیں باکسی سے باکسی سے باکسی سے جتن ہے گروہ باکسے جرور کرے گا باکسن ہار ہے پر جے ہسی جتن نہ کیتا کرائے پہے رہے گلت بندیاں دے لگے نشے پیندے رہے چھوٹ بولدے رہے اور تربدے ناتے ٹھکیاں کردے رہے کہ نکدے رہے تھی رہے پیندا جانا پیندا اس کار کے گروہ پیارے ہو جدو دا من پھسڑیا گپالے دا گروہ پاشا نے کیا پائی گپالے تیرا پاٹ بہت نند دڑھا سی پر تم مگروں جا کے پانے انسار پول گیا تیرا من کوڑے دے چلے گیا جاؤ سکھا کوڑا لے کے آؤ گپالے جن اسے طریقے نہ جڑا اچاندہ ہو دے دو پاب اے بانی نوں سوڑتے سپاشت پاند باستہ میں نہیں کہندہ پہ گروہ پاسا نوں گدی دین لگے سی گدی جیدہ حق ہے او دے کڑے جائے گی گدی دا مطلب اسی پہ گروہ انہوں اپنے بچ مرج کر لے گا گروہ تے سکھدہ سروپ اکے ہو جائے گا اے سی گدی اس کر کے گروہ پیار بارے ہو میری بین تیاب جیدے چلنا صرف ہوئی ہونی ہے کہ سانوں جنہ چرو گرنٹھی نوں ٹھیک پارٹ پڑنا نہیں آدھا او لوگ کانوں دا خوش کالوں کا ہک کالا کے پر گروہ دی خوشی انہوں پراپت نہیں ہوئے گی گروہ انترجامی ہے او کس پاپ نانا پارٹ پڑ دا ہے میں کس پاپ نانا تھوڑے بچن کر دا تھوڑی چوڑے چاڑ دا اے وہ انترجامی نوں پتا سانوں ایک دجھے نوں کہیں یا نوں بڑی آئی دی پوکھندی ہے کہ میری بھی بلے بلے ہو جے گروہ دو بھی پوکھ پوری کردہ ہے پر جے گروہ دے بچنان دی پالنا کردہ جاندہ ہے پاپ جدان دی کوئی اس دارتے کو پاپنا لے کے آدھا او دان دی پاپنا نوں پھاڑ لگ جاندہ ہے اس کر کے گروہ پاچھا نے سانوں کہا کرم کرت ہو گئے نہ کرم جس بیشنوں کا نرمل ترم او بیشنوں کون بیشنوں جنہ چھراب میٹ شار دتا او بیشنوں ہو گیا نہیں نہیں گروہ گارجن دیو جی نے پچھو بیشنوں کونوں دا او کہن گے بیشنوں سو جس اوپر سو پرسان بیشن کی مایہ تے ہوئے پہن او دے تے مایہ دا کوئی پرباب نہ پہے اثاری مایہ دکھتا جو سن دا یہ سب مایہ ہے بیشن کی مایہ تے ہوئے پہن کام کردہ ہوئے پر ان کوئی اچھا نہ ہوئے کام دے بھار دی بیشن کی مایہ تے ہوئے پہن کرم کرت ہو بے نہ کرم تیس بیشنوں کا نرمل کہو بھار کی شانی باش ہے کیول پخت کیتن سنگ راچہ ہے مانتانانتر سمرن گپال ساب اوپر حبت کر پال کوئی ہر منکھ جاتی نہیں پشو جاتی تے بھی دے کرپال ہندہ پاپ دیا وان ہو دے سروپ ہو جان دی ہے دیا پیل دے دا جڑے ہڑتے بچ پر پھلت ہو جان دی ہے دوسیا جب تر منو مخاول بنا لیا گردوارے جرور بنے تھوڑے بہت سوڑا پین دا میں دیکھیا نقصہ تھوڑا بادہ برنو ساب ستھرا کرن دی جاگرتی سکھا میں چاہی مڑی وٹی پر جنہ جر سکھ اپنی سکھی نو نہیں سمجھن گے پہ سکھی کی ہندی ہے سکھا دا گروہ کون ہے سکھ دی ریت کی ہے سکھ دی کریت کی ہے سکھ دا مول منتر کی ہے سکھ دا گر منتر کی ہے امرت بڑے دا نتنیم کی ہے سام دا نتنیم کی ہے سکھ بچے دا نام کی میں رکھنا سکھا دے ناندکارج کی ہندے نے مرتک سنسکار کیمے کرنا کیمے گروہ کا عربچ سکھی تا ہرن کرنی ایک گلانے جیڑیاں کیمے ایک دو جنو ملنگیاں بولنا جنہیں چھتا تھا انو ایک گلاندہ نہیں پتا لگ دا انہیں چھتا تھا اسی گروہ دی خوشی دے پاتر نہیں بان سکتے پیسے چڑھا سکتے لنگر لا سکتے گرانتھیانو کپڑے دے سکتے گروہ پاشا نو رمالے دے سکتے لوگ کا مجھے خانٹ بارٹ بڑھا کے اپنی طور بنا سکتے پر گروہ کا عربچ حاج دی جنہیں چرہ سین نگرے پڑھیں دی جوٹ نہیں لان دے انہیں چھتا گروہ دی خوشی دے پاتر نہیں بان دے سو اسکار کے داس بینٹی کردہ سی کہ گرانتھی سنگھ او دی چنگی عجت او دی چنگی تنخا او دی کموڈیشن پینڈ بچ گردوارے دے نار رہیش بچے لائے کے اتھے بیٹھے سارا پینڈو دا عدب ستکار کرے او کارکار بچ اپنے پینڈ بچ جائے لوگ جان دیا انہوں گروہ کا وجیر سمجھ کے ستکار دین تے نار او انہوں جے کاروچ بیٹھ کے انہوں دے بچیاں نوں کٹھیاں کر کے انہوں دے بجرگاں نوں کٹھیاں کر کے سکھ تنبارے جاگ روپ کر آئے پہ سکھ کی تو مانگ دینے سکھ ہدا گروہ کون ہے اے غالت گرانتھی تھی جمعباری سی جڑے پینڈ دے سکھ کبرانتے جاکے متھے ٹک دینے جہاں جڑے پینڈ دے جڑے سکھ کہاں نارے شراب پین دینے تاگے طبیعت جانتر مانتر رکھڑیاں ٹونے ٹمانے انہوں چیزیں چے بچواس کر دینے اوہ حجے گروہ کے کیس کاٹ دینے اوہ حجے گروہ کے سکھ نہیں ہن اس کار کے گرانتھی دی جمعباری سی اپنے پینڈ نوں چکڑا اوہ اس پینڈ دے گول کے بچے دائے پیسے پیرے نے ہر پینڈ دے اقبادیا گردوارہ صاحب گردوارے بچے پیسہ پینڈ دا پایا ہویا اے پیسہ اپنے پینڈ دے لوکان دے گریب باندی مدد واسطہ لانا گرانتھی نوں چنگی تنکھا دینی ساری سنگتنے سویرے گردوارے سکھانے کٹھے ہونا شامنوں پھر گردوارے گروہ دے درسن کرنے جانا دو ٹیم گروہ دے درسن کرنے اوہ تھی ایدنا دیوان لگنے دیوان بچ برسے تو جان کارو ہونا پھر ہسی کون ہونے ہیں کدھا سڑھا پانتھ چلے ہیں کس لی کے نہ ہسی گروہ دے باندے ہیں تے کسے بھی گندے اشلیل گانے نہیں سننے کسے دا حق نہیں کھانا چال چلن دے اچھے سچے بان کے رہنا اے کا ناری سدا جتیدی پالنا کرنے دیکھ پرائیاں چنگیاں ماما پہنا تھی یہاں جاننیاں ایدے نال نال کسے ترمنوں مادانی کہنا ہر ترمدہ صدقار کردے ہوئے سروات دا پلا منگنا سروات دا پلا منگنا ترمدی کرتکارنے ٹھگی ٹھوری بھئی ماننی دا لوکہ نو گمراہ کر کے پیسے کٹھے کر کے کوٹھی پاندہ کوئی شوق نہ ہوئے ایک گروہ کردی بڈیا ہی ہندی ہے صدا سکھ بینتی کردہ جارہے آسی بھی جنہ چرے اے حصہ ٹھیک نہیں بندہ کیرتنیاں بیچ بھی ترمدی ججبات ہون ہر بندہ جڑا ترمدی جمع باری پر لکھی بٹھا انہوں اپنے ترمبارے پوری جاگ روکتا ہوئے ادھے اندر کٹ کٹ کے سکھی دا پیار پریا ہوئے دوسرا حصہ ہے گا اس پانتھ دا اوہ گے نے پانچ پیارے سہوان ننگا سنگان دے جتے دار سہوان دو نمبر تین جنہ نو سنگت بنو سمودن کیتا جاندہ سانت جی بابا جی برام گیننی جی حجور مہراج جی جہاں ماں پرخ جی جہاں پرمہانس جی جہاں گیا برہور ایسے لخب انہوں نے جوڑے جاندے ستکار دیتا عورتے اوہ جڑے کیٹیگری ہے ادھے نار نار ایک ہور ہے اینا بچے ساڑھ ایک پانتھ بچے اوہ ہے جنہیں اچھی لوگ کاندھی خالصہ پانتھ دا پرچارتے پرسار کر کے جنہ نے پانتھ بچ بادہ پاندہ جتن کیتا انہوں کال تخت و سنمانت کیتا جاندہ اجارن دیتا عورتے پانتھ رتن گیانی سانت سنگ جی مشکین پہ اب سانتوں دا نا انہوں سانت نہیں ہزی کاندے اے سانت سنگ جیدہ سانتہ سنگ انہوں دا اے دا ایک نام ہے وہ اپنے اپنوں گیانی کہہ رہے ہیں پانتھ رتن دا خطاب انہوں دیتا جا رہے ہیں اکال تخت بلوں اے اے ہے پانتھ رتن دا خطاب جیدہ جتہ دار ہی دے سکتا سنگت کسے انہوں نہیں دے سکتی سنگتی سمولیا بچ دائے گا پر آج جیدہ رتبے دیتے گئے سنگت بلوں کسے انہوں کچھ کہا دیتا گیا کسے انہوں کچھ کہا دیتا گیا پچھلے بجرگان دے نا راکھا دیتے گئے پی اے جی بابا دیب سنگ ہے آج ہی فریر جی ہے آج ہی کبیر جی ہے آج ہی ساتھ میں پانچہ جی ہے ایسے جیدہ نائز قوم بچ دیتے گئے انہوں لوگ کا گڑوں دیتے گئے جنہوں سکھیدہ ککھ بھی گیان نہیں ہے یہ سکھین اٹھا کٹھا ہو گیا عملہ پھیلا اس کر کے پیاریوں میں بینتی کردہ کہ اے جیدہ دوسرا حصہ ہے کہ جیدہ پہلا حصہ ہے اوہ دو ہاں حصے ہیں دا ایک کو فرج بندہ کہ اوہ خالصہ پانچہ دا پرچار تے پرسار رج کے کرن تاکہ پیل دے دا اوہ دے قوم کٹھی ہو سکے ایک گرو دے چندے تھلے ایک ایسری نشان تھلے سارے سے کٹھے ہون تے سارے ایک دجے نو کہن باہی گرو جی کا خالصہ باہی گرو جی کی فتح کوئی بھی کم کرنا ارداس کر کے گرو چرنا سے شروع کرنا کیبل کڑا پرشاد دیر دیکھ تیار کرنی ہے خوشی گمی بچ چاہے بیعا ہے تاں بھی کڑا پرشاد بیعا بچ پنگڑے نہیں پانے بہتے پیشن نہیں کرنے سادگین اور جیون سفر کرنا ہر گلتے گرو گران سفج سانوں لکھے دچیا ہویا ہے پہ پیننا کی ہے کھانا کی ہے چڑنا کی ہے بابا ہر پیننن خوشی کھوار جت پیننے ہیں جت پیندے تانپیڑی ہیں مان میں چلنا ہے او پہرابا جڑا اشلیل پہرابا پڑکیلا کڑیاں نے کپڑے پانے مڑیاں نے کپڑے پڑکیلے پانے کسے نو اپو جیٹ سیکس نو اپنے بالو کھچندہ جتن کرنا اے اتی کا تک جڑا ساڑی قوم دے اٹیک ہویا ہویا اس کر کے پیاریو داستان بینتی کی تیہ ساری کہ نہ دا میں ہے کوئی گیانی نہ ہے میں کوئی کیرتنیاں نہ میں کوئی پٹھی نہ کوئی میں بابا سانت مہاتماں نہ ہی میں ہے کوئی کتھا باچک پرچارک ٹاڈی میرے کوئی بھی گون نہیں جے اے میں تو پڑھ دا ماں میں پڑھ دے بھی کابل نہیں کہ سب آپ گون میں گون نہیں کوئی میرے سارے یا گون پائی گردہ جی اپنے جبی یا گون لارے نہیں تے انہی تا گھنٹی دے بھی کرتے میں تا یہ کہوں گا میرے جب پتہ نہیں کنے ایسے علاقے جب کچھ لوگ ایسے بھی سوچنڈا پہ کہ شاید ایدچ بابا حجارہ سنگ جی بڑھ گئے ہوں میں عام دو تن ہی تھا یہ گلکہ ہی ہے کہ میرے برگے گندے بندے چھ بابا حجارہ سنگ نہیں بڑھ سکتا ہوں میں بہت نہیں چھاں ایسے کر کے تھوانوازی کس گلنا سمجھن دی لوڑ ہے پہ تھوڑا گرو کون ہے جے بابا جی نے بانی پڑھی ہے جے نام جپیا ہے کہ تسی بھی بانی پڑھ کے نام جاپکے چنگی روح نوک اور پھولت کر سکتے ہیں پر جے ہی سوچی جاؤں پہ ہی سی اتھے جاگے صرف متھا ٹیک کے ٹھیک ہو جانا چاہے کہ تے بھی دربار سا متھا ٹیک لئیے متھا ٹیکنا ایک خاص بھقصد ہے کہ جیڑی میری گندی عقل ہے وہ تھوڑے عقل میں رکھن لگیاں تے جیڑی تھوڑی چنگی عقل ہے وہ میں لے کے جانا چاہنا اینی بھی اہمی لوکا چارے متھا ٹیکیا تے چار پیسے رکھے دیتے ہیں لوکا نے کیا بھی پھلانے نہ کہ متھا ٹیک دیتا ہے بس ہی سیٹسفائیڈ ہو گیا لوکا نو تُسی سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں پر گروہ نو تُسی قدبی اینہ کمانیار دکھا بھی دے کمانیار سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے ہیں جے گروہ خوش نہیں ہویا پہ سمجھ لو تھوڑا سارا کیتا کرایا کسے بھی کام نہیں آیا توانو گروہ تے بھاد صاحب جی بڑا سجید کی نا اور سمجھا رہے نے کی کہہ رہے نے تیرت برت اردان کر منمہ دھرے گمان نانک نہیں پھل جاتتے جو کنچرے شنان بڑی اچھی دہرن دیتی ہے کہ جو تھی تیر تھا دے جا کے کسے ڈیرے تھے جا کے متھا ٹے کے آئے پیسے چڑھا دیتے برت رکھ لیا ہندو آڑا بھی میں آج روٹی نہیں کھانی او برت رکھنا یا میں آج تو بعد گسہ نہیں کرنا برت کی رکھنا آج تو بعد گسہ نہیں کرنا آج تو بعد نجائج کام دی برتوں نہیں کرنے برت رکھ لیا آج تو بعد میں چھوٹھے نہیں بولنا آج تو بعد میں کسے اس تری دی اجتے پارو نہیں ہونا اے ہے برت وہ ہندو آن دے برت جیدے بارے گروپا شاکند نے آننا کھایا ساد گوایا بہت دکھ پایا دو جا پایا باستر نہ پیرے دوسری سودے بھی بابا کمبلی پاکے رندا اے بابا ننگا رندا ہے اور گروپا شاکند نے گلنو کنڈم کر جن دے بستر نہ پیرے اہنس کہہ رہے تو اس کی نہیں بابا بارہ سال دا بول دا نہیں ہے اے مون نہیں ہے تو گروپا شاکند نے بستر نہ پیرے اہنس کہہ رہے مون بگوتا کیوں جا گئے گروپن سودتا اور مون تارن کر کے من تیرا دسا دشانج دا اورڈیا جوان تری بند کیتی ہوئی ہے ایسا مون گروہ نو پسندنی ہے مون کی ہے گروہ کا اردہ تیرے اندر کوئی بھی خاش دنیا بھی نہ اٹھے تینو دنیا دی کوئی بھی باشنا نہ پھورے کہ تیرا مون ہو جائے گا اہتھونو کلی کلی گل گروہ پاشنے دسی سی سو میں تھوڑا پہلا لگ گیا میرے بڑے صدقار جو کیرتنی ہیں نے میں نہیں چاندہ ہندہ بھی میں کیرتن سے دروار بچاما تو سیدھا نا کیرتن رکھیا ہویا کیرتن دروار پھر بچار کارن واسطہ میرے کو دو چار بندے کیتے نکیتے چلے جاندے نے میری تھوڑی بہت صحت داندی ہے پھر تسی جرور آئے ہو اس لڑی بچے میں انہوں ڈسٹرب کرنا پہنے دا مانسکتا عورتے میں نہیں چاندہ کیرتن بند کیتا جائے میں چاہنا جڑے دوروں ساڑے سکھ سنگتا بسان دے چڑھ کے آئیانے جڑیاں دوروں درادیوں روج ہی کیرتن بچے تک انہوں دا نو پتہ نہیں کی راگہ آجانا سی جے تھے کووڑڈ نائیٹی نام پر سرن دا ٹائیس حال سنگتے دو سال پھوٹ گئے سانو سرکاری طورتے ہر بندے نو اندر بند کر دھتا گیا جیدے کر کے اسی پتہ نہیں گروہ پاشا نے کنی کی سیوہ لینی سے اپنی اپنی بند ہو کے بیٹھ گئے سو اس لڑی بچے شکر ہے کہ دورے پھر جہاں پہ ساری سنگتی روچ کٹھے ہو بیٹھن لگے ہیں ایک دوجہ نار اس لڑی بچے میں تھوڑے چلے آپ جیدی یہ سیوہ نمانی ہے آپ جیدی سیس لئی ہے میرا مین مقصد کی ہے وہ تیان بچے دو سارے اسی قادلی تارتیتے آئے ہیں ایک پوائنٹ ہے کتھوں آئے ہیں دو پوائنٹ تیجہ پوائنٹ کی ہے کی مر کے مک جانا کے اگے جانا تیجہ پوائنٹ کی ساڑے کیتے کارماندہ فیصلہ ہندہ ہے کہ نہیں ہندہ ہے چار پوائنٹ پانجما پوائنٹ کی ہے کہ ہندو کون ہندہ ہے مسلمان کون ہندہ ہے اسائی کون ہندہ ہے تیس سیخ کون ہندہ ہے یہ چار پانچ پوائنٹ نے جناتے میں تھوڑی جیدھوڑی نہ سانج کرنی ہے تو اس کر کے گروہ پاشا رحمت کرن میری بینتی ہے کہ اے جڑیاں گلانے ساریاں پی اپا کتھوں آئیں گروہ پاشا کرن گئے ہو آیا دوروں چل کے ہو آیا دوروں چل کے میں تک کی تو سرنائے جیو کی دوروں چل کے آیاں میں چراسی لکھ جونچ پودھا آیاں کئی جنم پہے کیٹ پتنگا کئی جنم گاج اور لوگ کو تھوڑن برو نارک دی بانی تے جکین نہیں آیا تھوڑی بدھی پریشتکاردتی گندے گانیان ہے تھوڑی بدھی پریشتکاردتی نشے آنے جیڑے پروار بچ جیڑے پند بچ لوگ زیادہ نشہ پین لپنگے جیڑے دیش دے لوگ نشہ پین لپنگے جیڑے دیش دے لوگ نشہ پین لپنگے جیڑے دیش کدے بھی ترقین ہی کرے گا اے ہے کتھوں آیاں میں کتھوں اپ جے کہہ رہے کہہ ماہیں سماب ہے جی جانتی سوال نے اے کتھوں آ رہے نے اے کدھا رہے نے اے کتھیں جا کے چلے جانتے نے جائے پچھو سے آنے ہاں آگے ملنے آگے مرن تو بادی گل کیتی وہی ہے سمجھایا ہویا ہے روج دے نت نعمت سکھانوں کہ پہی پراپت مانک دے ہو رہی ہے گومن ملن کی جتے ایسی گرستی جیبن پتیت کرنا تو اسی اے بندے نو چکلے جنہا بندہ بیاء نہیں کراندھا تیسے ہوتے بابا بہت بڑا ہے ایدھا بیاء نہیں کروایا ہی نا ایدھا بڑا بابا بابا ہے کمال ہو گئی تھوڑی اور گروہ نانکتو لے کے سارے گروہ شادی صدا ایسا سوال کیتا ہے گروہ حرک بن صاحب تے کشمیر بچے ایک فقیر نے پہ توں قائدہ گروہ ہے وہ تیری تینی استریانے پانچ تیری شے بچے نے تے توں چھاٹنا رہنا ہے حساس تا رکھنا کوڑے دی سواری کرنا جانب رہنا شکار کرنا آئے گروہ آن دے لسن ہوں دے میرے گروہ پاس شاہنوں بڑی بدیت رکھنا جواب دن دے آن دے سائن لوگ تیری قادی فقیری ہیں انہیں سوال کیتا تیری فقیری قادی ہیں کیونکہ اسلام بچے فقیر بہت ہوئے نے ساٹھے در انہیں ساتھ کہن دے انہیں در انہیں فقیر کہن دے فقیر تھا بہت اچھا درجہ ہے جتا انہیں سوال کیتا کہ تُو کتا ہے تیرے مگر لوگ تُو رہے پھینڈے نے تُو ہیتا آج اے بھی نہیں پوچھ دے پھر اے بابے کوڑے انہیں لوگ جان دے نے اے بابے دی کی کرتو اتھ ہوئے گی ادھا جا کیڑا گھن ہوئے گا تُس ہی لا ہی لگ لوگ جتن کو ایک توریاں دن دوجہ تور گیا دن تیجہ تور گیا نہ دیکھیا نہ کوئی سننے بس سیٹس فائیڈ ہو گئے پھر ایسی جاگے ہوتے دیڑھ کٹا کتھا سن لئی ہے ہون ٹھگی بھی مارو چوری بھی کرو بے ایبانی بھی کرو گانے بھی سنو تے شراب بھی پیلو کوئی گالے نہیں پھیر کے دیکھیں انٹر نہ آیا ہم آنگے اتھے جاگے تیر تھے ہاں دیکھ گروپا شاکند نے تیر تھے نا ہمان جاؤ تیر تھے پر جیڑے ساڑے اتحاسک اسطان نے انہ دی ہسی جاترہ کر دیں اتھے ساڑے سنان دی محتتہ دیتی ہوئی ہے اتھے چوبی کنٹے بانی چل دی ہے وہ بانی دا اثر جال بہت شیطی قبول کردہ ہے اس کر کے پیاریو کہاں دا سبینتی کردہ ہے کہ آج تھوانوں کو سمجھن دی لوڑ ہے اے ہی بھی ہسی کتھوں آئے ہیں دوسرا ہے گا ہسی تی کرنا اتھے ہسی کتھاں رہنا جنیاں ساتوں ہیٹلیاں جونیاں نے وہ ساریاں قدرتنے حکم پر چبنیاں ہونیاں نے کوئی ڈنگر سوادلے کھانے نہیں کھائے گا کوئی ڈنگر شراب نہیں پیے گا کوئی ڈنگر چوٹنی بولے گا کوئی ڈنگر بلادکار نہیں کرے گا اور ڈنگر نے کوئی کتھا شراب نہیں پیے گا کھوٹا شراب نہیں پیے گا اپنی مرجنال پانی پیے گا دودھ پیے گا کتھا شاید کھوٹی تھا دودھ چھوٹا کھوٹو چونگل ہے پر تو ایسی انسان ہو کے سانو مار دیتا ہے ناشیانے پنجاب بچے انہیں بڑے گردوارے بڑھیں انہیں تھے لگر لگ دینے انہیں باپے دے چوڑے دے میلے دیکھیں انہیں باپے دے بیعہ دیکھیں انہیں ماں پرخان دیتا ارتی انہیں بڑے نشان انہیں انہیں بڑے کیتن دیوان ایسی طریقے دا سارا کچھ ہوندے باوجود بھی سب تو جاہدہ نشہ پنجاب بچ چوٹھے کیس پنجاب بچ درج کیتے جا رہے ہیں کڑیاں دی بے پتی ہو رہی ہیں اور جتھے ایک نشانی سارے نشے پنجاب بچ سیل ہو رہے ہیں اتھ ہی بہت سنی کوئی کبرتے جا کے متھاٹے کنڈیا سیکھ کوئی دے بیدے جگراتے کنڈیا گرو دا پل اکھا پایا ہویا کہ گرو گرانت صاحب نہیں ہے گرو بندہ ہے حد ہو گئی بندیاں پاہ دیتیاں کوئی اندھا میرا گرو جیٹھوار بیٹھا کوئی گندہ میرا گرو ایتھے بھی میں سنیا تنہا تھا تھے میں سنیا کہ اے سانت جی بابا نانک نے نشہرے اڑے کے اندھے سانت جی بابا نانک نے ادھروں کے اندھا پہ کادی آلے مرجا گلام احمد آلے پہ اے بھی بابا نانک ہے بٹا لے دے سو سال بعد مرجا گلام احمد آیا جتاندہ کا منڈا ہو حد ہو گئی ہے نشہرے اڑے اندھا کس طریقے نہ بنا دیتا کہ اے جڑے پہ شوٹیوں میں چڑھائی کر گئے جدو انہیں چڑھائی کیتی ہے تو انہاں دی ماں بڑی روڑ کا پائی ہے چار پنج پہنا سن کلے کلہ بچہ سی اتھوں ایک ملہ سنگھنا آدھا سانت لنگدہ سی او جاٹ سی او کہندہ ماتا جی کیوں روندے ہیں او کہندہ بھی میرا بابا جی کوئی کو بیٹا سی او چڑھائی کر گیا او اندھے کوئی گل نہیں تو رونا چہدے ٹھیک ہو جائے گا میں جو سنیاں سے ان شہرے تو میں انہاں دے صدقار کرتا ہر نام سنگھ جیدا میں صدقار کرتا ہر نام سنگھ جیدا پر میں آج دھانوں اے دسنا چانا کہ جے ساٹھا گروہ ہے تو کیبل ساری دنیا چچھری گروہ گرنس صاحب ساٹھا گروہ ہے شابت گروہ سورتتو انچیلا جدو سدھا نے گروہ نانکتے سوال کیتا کہ او گروہ کیمیں بنانا او ایک بدی بنائی ہے گئی ہے انہاں ساریاں ماں پرخ دا فارج بندہ سی پیے سارے ماں پرخ لوکانو گروہ گوہ سنگھ دی دسی جگتی تے پیوہ پاہول کھنڈے تار آپ پاہول تاری ہو کے لوکانو کھنڈے دی تار چکا کے جی میں سانت بریام سنگھ جی ہے رتبادے آڑے سانت ایسر سنگھ جی ہے راڑے آڑے جی میں سانت ناند سنگ ناند سنگ کلیر آڑے پتہ نہیں کلیر نہیں کوئر پینڈ ہونا ہو نانک سرالے ایسر سنگھ سمید دو ہوئے نے کرم سنگھ ہوتی مردان بہت ماں پرخ ہوئے نے سے بابا بیر سنگھ نرنگا با دیا دجھے پاسے چلو پائیسہ پائی رنطیر سنگھ جی ڈاکٹر پائی بیر سنگھ جی پروفیسر پورن سنگھ جی پائیسہ پائی رنطیر جڑا ہے رگبیر سنگھ بیر ایسے پائیسہ پائی کان سنگھ جی سارے گروہ گرہ سفدہ ارث کر کے کلے کلے شفدے ارث کھول کے دسنے انہیں بدبان قوم بچ ہوئے نے ایک اور ہوئے نے گیانی دیت سنگھ جی جنہیں ہندوان دے ڈی اے بی جیڑا بنیا دیا ناندو اینگلو اس دیا ناندو تین بار بیس بچہرہ آیا اندازی میرے ناؤگتار مکچارچہ کرو جدو ساڑھا دیت سنگھ جی گیا اینا دو او گلنا کھتیاں جیدہ انہیں کوئی بھی جباب نہیں آیا اب نروتر ہو گیا آج اوڑے ناندے کھلے بین سکول کالج تے بڑے 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 انہیں دیا ناندے تے جیڑے پندے ناندو بیس کر کے چرچہ کر کے ہارے ہیں اوہ سنو سیکھ جاندے بھی نہیں پہ گیانی دیت سنگھ کون ہویا کیوں نہیں جاندے کیونکہ دیت سنگھ نیمی جات بچوں ہیا ہندوستان دی خوتی جات بچوں دوسی پندہ دے لوگ تو انہوں جیدہ انہوں کہنا لالیا اوہ حد ہو گئی میں انہوں کوئی دکھننگ ہے تو اسی کالنہوں کڑیاں دیونیاں سکھانے سکھانے دے کر چھرابیاں دے کر گئی اوہ دکھی بے ایمانہ دے کر گئی اوہ دکھی کوئی ہور نور ملیاں دے کر گئی اوہ بیٹھا ہوتھے انسٹوس مریا اوہ پیا پھریجب چلایا کوئی اتھے درسنداز کھڑا کیتا پاہ جیڑا بھی بندہ ایسا تھا بڑا آکے بیٹھا جتھے نہ تھا کوئی ہے گا نشان صاحب نہ ہے گا گروہ گران صاحب دہ سروب نہ ہے گا چور نہ ہے نتنیم نہ ہے گروہ فتے اوہ پکھنڈی ہے پکھنڈی ہے پکھنڈی ہے تو انہوں ایسیاں گلنہ دیتی ہیں گئی ہیں کہ بابا جی نے انہوں منڈا دے دیتا بابا جی نے انہوں ٹھیک کر دیتا میں انہوں کوئی طراج نہیں جی بابا رابضہ شریک ہوئے تک کری جی جی نہ کرنا پر میں انہوں پھر ساری دنیا نے کونڈ دین دیا بابا جی نے جانب کی نہ دیتا یہ جڑے ماں پر کھنڈے نے یہ تو انہوں چنگیاں گلنہ دس سکھ دینے تو اسی منوں جہاں نا منوں تو انہوں تک کے لان منانی سکھ دے چنگی کمائی کیتی ہے میں اوہ کہہ رہے ہاں سی اوہ فقیر نوں گروہ گوہر قبیل صاحب نے جواب دیتا کہ اس تری ایمان فقیر جی جنانی بندے دا تار پکا رکھ دی ہے بندہ ڈولنا جائے ایدر ادر کسی گیر اس تری والے اے ہے اس تری ایمان آئینے پانچ چھے اب جاتے اے ہے پتر نشان اے نشان ہندہ تارتی دے ممنوک ہدا ہور کی رہ گیا ہون ہون رہ گیا اس تری ایمان پتر نشان مایہ دولت اجڑی اینی چڑھ دی ہے اے مایہ گزران تھوانوں بھی چاہی دی ہے تو اسی بھی کسے گرستی دے کار جاگے تھوٹا آگردنے ہو پھر میں نوں دو روٹیاں دے دے انہاں کتنا تیار کھیتیاں ہیں سائی لوگ اے تین چیزیاں کہہ کے ہون کہن دے نے اس پھکیر نوں آن دے نے پھکیر نا ہندو نا مسلمان پھکیر کسے تربناڑنی جوڑیا ہون دا وہ کسے مریادہ چنی وجہ ہون دا دانس پھر مت بھر گیا نوں منصور بھر گیا نوں سوڑیاں تے ٹنگیا جا رہا وہ شہر آن اگے گلانگ جان دے نے منصور دا گروہ نوں کہن دا پھر نا بولی میں رب بھائیں آن دا میں بولنا کیوں نہیں ہون تو بولتا ہی نے رب بھائیں ہون میں نوں کتا روک سکتا ہوں میں تا بولتا ہی نہیں ہے رب بولتا آن دا دیکھلا پچھتا آئیں گا اخیر نوں نا اوہ دے سوڑی تے ٹنگ دیتا تو کتا گیا نا رب دا اس لیقے میں بڑھنا بڑی جابتے بچو دے گروہ نا انہوں کیا بھی جابتے چا رہیں میں تا انہوں دسیا سارا کو کی میں نوں نہیں پتا بھی رب ہے بندہ میں نوں نہیں پتا اوہ میں نوں بھی پتا پھر میں بولتا نہیں گا ہے لوگ کتے بھی سکالوں برداستہ نہیں کرن گئے اس کر کے پیارے ہو میری دوسری بنتی ہے کہ ہسی قادل ہی آئے ہیں ہسی تھے ٹھگیاں مارن واسطہ بوتا بے ایمانی لمہ چر جین واسطہ نہیں آئیں تھوڑی جیومر لکھا کے آئیں ہوئیں گنتی دیں ایتھے آکے ہسی کوئی بھی مارا ککرم جیڑا جیڑتھونوں پہلنا دسیا اور نئی کارنا کی کارنا پھر پنیا پیاریاں تو پاڑ شکنی جی آج ساری پاہرت دے سکھ گروہ گوبن سنگ دے بچنا دی پالنا کر کے شری گروہ گرانسہ دے لڑا لگے ہندے تو انہاں ہر پینڈ بچنا نوں جگہ دیتی سی ایتھا نا گردوارا صاحب رکھے آسی ہر پینڈ دے بندے سبیرے گردوارے آکے بیڑ دے بی بیاں ایڈا بڈا گردوارا حال ہے سبیرے بھی پردہ شامنو بھی پردہ دن دے ٹیم ہسی ایمان داری دی کمائی کر دے بے لڑا دی گروہ نانک دے دار کارچ کوئی تھا نہیں کی کی تھا نو میں دسا تو اسی بے لڑا نو چوک چوکے پیسے دے دے دیکھو نا نکارا کر دیتا ہو نا دی جندگی کھوچ پاتی ہے تے میرے پاشا کہن دے نے گیان بہونا گاوے گیت پکھے ملا کرے مسید آتم گیان ہویا نے ماری موٹی جدا کھاڑا لاندینے سے کھلائے تپلے تپلے سے کھلائے تھوڑا بہت سوران دی جہاز سے کھلائی گڑا گروہ نیندتا گان لاپیاتا علم کساؤں گا دوجہ ہے گا پکھے ملا کرے مسید پکھے مارے ہوئے ملا دی مسید بھی روز جیدی خاطر ہے گرانتی بھی سوچ دا میں نو چار سو پیسے مل جان میں نو نہیں گروہ نڑ کوئی بھی ہے میری روٹی چال دی رہے پکھا پکھا پکھے ملا کرے مسید اگلی لازو مکھٹو ہوئے کن پڑھائے کم کرنو جینی کرنا کرنا جو مندریاں پا کے پانا پالن ساتھ بڑھ جنا ہے چا گا پا کے نیمان جیا کم کرنو جینی کرنا ساتھ بھر گے بھتو پھکر کرے ہور جات گوائے چوٹھا بھگیر بن گیا کول دی انخ گواہ بیٹھ دا ہے اپنے بجرگان دی کیتی ہوئی کارگ جاری نو پیراچ روڑ دندہ ہے انہاں دی جتنو بدہ دانی گورپی رسدائے منگن جائے کئیاں بندیاں نے ساڑھے تے گال کیتی ہے گرو کی سنگت جہاں سے بھی کبینتی تھوڑے چارنچ کردے ہونے کہ ایس علاقے بچ کسے بھی پینڈ بچ کوئی بھی بندہ اس نشکام کیتنی جتے دے نہ آتے اگرائی منگدہ ہوئے تے سانو آکے دسے ہو جتے دے پرمندکانوں دسے ہو آج ہسیں کارجے تھلے لوک دبے ہوئے انہاں دے ٹیکس لائے ہوئے ابھی تُو بوری دے دے تُو پیپا دے دے تُو اینی خانٹ دے دے تُو آ دے دے اوہ بچارہ شرم دا مارا ہوئے انہاں دے چگے دیکھ کے انہوں اپنی اکات تو بعد کچھ نہ کچھ دینا چاندہ پھر میرے کروں کہتے ایدہ نہ چلے جانا اب انہاں دے کوئی جیون نہیں ہے گور پیر صداے منگن جائے ہون جتاں اپنے اپنے گرو پی رکھواندہ ہیں پر جاکے لوک کا گوڑا منگدہ پھیردہ ہے ہون گرو پاچھا اگے پیسلہ کار لگن ایسے بندے جڑے تاکہ موڑ نہ لگیا پائے ایسے بندے دے پیرانوں ہاتھ نہیں لانا چاہیدہ پھر باراج کی کریے اوہ ایسے کھو کار کھائے کسے ہتھوں دے مینٹ کر کے بے ایمانی نال نہیں مینٹ کر کے اجنے بھی زیادہ گردوارے میں دیکھتا بڑے ہیں اے ساری بے ایمانی دا کمائی دا پیسلہ نا تے لگیا ہویا ایماندار بندہ بہتا کچھ نہیں دے سکتا آج دے سمیں بچے تھکیاں ماریاں ہویاں بابر نے آکے جگیر لاندہ جتن کیتا گرو پاسا کہندے نے کہ باسا سلامت اے گرو کیاں سکھاں دی کرت کمائی کاؤٹی کاؤٹینا چلتا کم اے تیرے برگے اے جڑی جگیران ہیں اے ہی لڑائی دا مڈ بجدہ جڑیاں جگیران لگ جانیاں اے ہو بندے نو قتل کر آجانیاں نے جتھے مائیاں میں نے بھی بڑا ہے پیس مام پرکھانے جیڑی چیز نو تاککے پہنے ستر سال دی اپنے سو سال تک تاککے رکھے ہیں مائیاں نو اندر نہیں بڑھ دیتا وہ آج تو سی اس کا اللہ سیٹس فائیڈ ہونڈ لگے ہیں پھر اتھے جاگے ہونڈ بابین ہونڈ کھوچ ہوئے گا مارن تو بات ہونڈ تھا جی مائیا ہوتا چڑھانے میں نے کوئی دوکھ نہیں چڑھاؤ جتھے مرضی چڑھاؤ پر سب تو پہلا سکھ بڑھاؤ کار کھائے کسے ہتھوں دے بے ایمانی دا پیسہ جاڑ دےاؤ نان کراہا پچھانے سے اجے بندے ہی جندگی دا صحیح راستہ پچھان دے نے اے گروہ نان کدی کنی اچھی سوچ سانو لکھ کے دتا بھی کرنا تو سکھی نہیں کرنا آج جدو ہسی گربانی نہیں پڑھی پنجابی چلکھی تاں ہسی گمراہ ہو گئے ہیں کرے پاٹ ترہ لیا تھوڑے چرباز شراب پی لئی بکرے دو بڑھ دیتے ہیں چار مرگے مروڑ دیتے ہیں دے او بھی کام کر لیا دے ڈی جالا کے نچنا بھی شروع کر لیا دے او بھی کام کر لیا او سکھو کیدہ نال تو اکھا کر دے ہیں گروہ نال نہیں تو اکھا کر دے ہیں اپنے آپ نال تو اکھا کر دے ہیں اس کر کے ایتھے آندہ پریوجن ہے جمیں ہندو جنو پا کے ہندو بندہ سی مسلمان سنت گرا کے مسلمان ترمچ راڑتا سی ساڑے ایسے ریچ میرے صدقار جو کبیر اسائی بیٹھے نے اے او نے اسائی تے مسلمان پا آرت بچ جنہ انو ہندو پر ہمانے شودر کہا کے دلت کہا کے اپنے نال نہیں بیٹھن دیتا مندرہ بچ نہیں بڑھن دیتا انہاں دے موں تو پکتی کاندی انہاں نو اجازت نہیں دیتی ہار ٹیم اپنے پیرہ بچ تھلے دبکے رکھے ہیں انہاں نیتا انہاں بوجھ کے رکھی ہیں او لوگ اونا تو دکھی ہوئے ہوئے جو تو مسلمان نہ نے کہا بھی تُسھی آؤ مسیطے نواز پڑھو بڑھو مسلمان کراؤ سنو تُسھی نہ دے تھلے کیوں لگے ہیں اج دھونے کڑی دا مانگے تھوڑے پوری اجد کرانگے اج کیڑا بندہ چاندہ جڑا میری اجد نہ ہوئے ہر بندہ اجدہ پکھا ہے کوئی مورکھا دے سر مورکھ بندہ ہوئے گا جڑا ایک کہندہ ہوئے گا میری ساری دنیا جو بھیجتی ہو جہاں گیان بان ہوئے گا ان کوئی نیت جو بھیجتی تھا کوئی فرق ہے اس کر کے پیاریوں ہاں سنو ایک اللہ سمجھن دی لوڑ ہے پی تُسھی آن آلے جیون بچ کدنوں چلنا ہے سوڈی ڈریکشن کی ہے ہر بندے تاک لائف سٹائل ہوندہ اکر ٹارگٹ ہوندہ جڑی بچی پڑھ دی ہے وہ اپنا ٹارگٹ رکھے بھی میں ایس ایس پی بڑھنا ہے میں جج بڑھنا ہے میں ڈاکٹر بڑھنا ہے پھر اودے باستہ اودہ تیاری کر دی ہے جو پہلے ہی تُسھی کڑیاں دے مڑیاں نہ سوچ لیا پھر میں پلاس ٹو کر کے آئیلٹ کرنی ہے دے آئیلٹ کر کے باہر جانا ایتا مدل توارڈی سوچ بہت ہی کٹیا ہے سو داس بینتی کردہ جا رہے ہیں جو میں ہسائی پر آ پانیچ گوتا لے گئے ایسا تجکین کرنا بائبل پڑھنی ہے حلیلویہ کرنا ایک پرمات مد صدق رکھنا ایسا نو رب نی جاننا ایسا نو پرمات ماندہ پتر جاننا جو میں مسلمان محمد نو پیغمبر جاننا اللہ نو اللہ جاننا تے قرآنی سنت اے سارے لوگوں نے روڑے جڑے آج اٹھارا پرسنٹ پارتج مسلمان بیٹھے نے اے بچارے اوہی گریب نے ہندوستان و چون جننا نو پیرہ تھا لے لتیڑ لتیڑ کے نا دی بری حالت کیتی سی آج ہون بہت کچھ نمیہ سوچ جان رہی ہیں اگلی بینتی ہے اس طریقے نہ بندہ سی ایسا ہی اوہ بھی اوہ بندے تھے بندے نے تین پرسنٹ پارتج سائی نے ہون مگا لے آنے پاسے دبڑا دڑ جڑے پادری نے اوہ پرچار کر کے لوگ کا نو سائی بناندے نے ساڑے ایس پنجاب بچ بھی میں کئی سکھ بندیاں نو جنہاں دے سیرہ دے پکا لگیاں دستاراں گرو دیاں بکشیاں بنیاں وہ بھی جاکے انہاں دے پاسٹر بن گئے نے انہاں لالتے دیتا جان دا تو انہاں بار پیج دا مانگے تو انہاں اینی تنخواہ دے مانگے تو انہاں سکھاناں دا کوئی پچھڑا نہیں گا ہے ایس جنہاں دے لالتے بس ہوگے اسی اپنا تعلومی چھاڑ جانے ہیں جنہاں ساڑے بجرگاں نو کیا جاندہ او ساڑے بجرگاں نو کیا جاندہ او کیس کٹالاں تینہاں کڑی دا مانگے مگڑاں دی تینہاں سوپے دار بنا مانگے تینہاں چنگا اچھا محل مرات مادے مانگے ایک گل گئی جاندی ہے لال چھتا جاندہ کیونکہ گرو پاساں گیندے نے لب بناہے مانساں جو پانی بور لوب بندے دی بودی نو ایدا ٹاک لیندہ جنہاں بور پانی تے آجے دے بانی دی ستا مک جاندی ہے اے لوب ہے تاں سکھروج ارداس کردینے کام کرود لوب مو ہنکارتوں بچاؤنا ارداس بھی کرنی ہے تینہاں دا تینہ بھی رکھنا بھی ہون میرے تے کام جو پان لگ گیا کہ کرود ہے کہ لوب آ گیا کہ کٹھے ایک دو آئے وے ہیں تینہاں رکھنا پھر اونا دی سنجید کی نو پیچھے ڈھانا چھابت دے جورنل تیکھن بان چلائے نام پر اب پانچ بخادی کدا نکل گے اگلا جواب دیتا ہویا نام جبکے بان تکھے مار کے دشمن پر جنگے ادانی پر جنگے نام تو بیرانی پر جنگے تیکھن بان چلائے نام پر اب تی آئیے ہریاں دے مدہ بچ ہے پانچ دودھ کدا بات سون گئے پہلا سوال ہے پھر اگلا جواب دیتا ہویا گروہ پاچہ نے سو میری بینتی ہے جدا او اپنی طرح مچرال دے ہیں اے داہر سکھنینوں تے سکھنوں عمر دے خاص حصے بچ گیارہ بارہ سال جے جے گروہ نہ عمر بکس جتی جے چھوٹے ہندے مار جائیے پھرتا ساڑھے باسدی کوئی گلنی ہے پھر اتھے بھی کساڑا پر جگٹ ہے گا پھر جیڑی ماں بچہ جمن لگی سکھا دی اوپ اللہ بانی پڑے کاپڑی کوکھ بچ بچے دے ہندے ہاں روز ارداز کرے گروہ چاہنا جب میری کوکھ بچ ہے کوئی قوم دا جو دا کوئی پاگت جانا کوئی سورما آئے سمیہ کرنا آجائے میری بیجتی قرآن آڑانا جمپ ہے اے او مار داست کرے نو مینے او دا پیور داست کرے کہ میری کو پاگ لانا آڑانا جمپ ہے میری داڑی نو داگ لانا آڑانا جمپ ہے میرے کل دے خاندانوں کو بربادی کل داڑانا جمپ ہے گروہ نانک پاچھا میں تیرا نمانا جا سکھیں جے میری چوڑی چکو بچہ پانا بچی پانی بچہ پانا تے تیرے کا عرضہ پریمی ہوئے کتھے چلے گے تسی جو ٹوپاں لاکے اور کتھے تھوڑے گندے گانے تھوڑا اشلیل پہرابا اشلیل کھانے تھوڑا موت پلی ہوئی ہے اے آئے گی جرور آئے گی اس باقی گلنا ٹال سکتیانے پر موت قدے بھی کسیدی ٹالی نہیں جا سکتی پانچ پانسو سال صدہ نے عمر بدائی سواس روک کے گند تیرے سواس نے سواس روک سٹیا سادہ کا تیاسک پاک ہے جیڑا ہے گا دربار صحابہ نال سنتوک سار ادھے نال کے جڑی ہوئی ساکھی یا تیاس جتی ہوئی ہے وہ جیڑا سنتوکہ رشی ہے وہ ساتھ جگہ دا بیٹھا ہے سمادی لاکھے انہوں کیا جاندہ بھی تیرا کلیان گروہ رامدہ صاحب گروہ ارجن دیو دی درشن کر کے ہوئے گا نہیں تیرا کلیان نہیں ہوئے گا آج ہیسے گروہ ایک نکرے کر دیتے تیر نمے گروہ ہڑے کر کے انہوں دی دیریاں تیر چکر کرنے شروع کر دیتے انہی سانوں نہ تھا بہتا پبندی لائی تیر کشیرہ پانا کیس رکھنے کوئی زیادہ پبندی نہیں لائی تیر بس پیسے چار دو تیر چلے جو تیر بابا کہہ دو گا ہاں پلا ہو ہو گیا ہو گیا نہیں ہو گیا تیر نہ ہو گیا جتے بھی جڑ گئے اتھے جڑ گئے داس پہلنا پریمری سکول پڑیا پھر میڈل پڑیا پھر ہائی سکول جو میں پریمری چے بیٹھا رہن دا شاید میں اتھے تک نہ پہنچ دا پاپ اسی ماں پرخان دی سنگت کیتی ہے نشارے گڑیاں دی سنگت کیتی ہے کمناڑیاں دی سنگت کیتی ہے پھر ہڑی ہڑی میں سکھ پانتھ بارے سوچیا پی پانتھ کی بڑیاں اے کیون شان صاحب لگے نے اے کینہ لائے نے کیڑی ارداس ہزی روج کر دے ہیں اے کون ہوئے بندے جنہی بند بند کٹوائی کھوپنیاں لہائیاں کون ہے جنہی نام جب پہ بند کے شکیہ تارمہت سیج دیتے ہوئے نے اے کون بندے نے او تو بعد پائی مندر سنگ جی نار پائی رنجیس سنگ جی جڑے کال چلانا کر گئے نے دوئے میرے اتی ستکار جو نار میری سنگنی من رنجیس سنگنا لیا کے تھاڑ کے کھڑ پڑتا ہوں جاکے لیندی پتی گردوارے جتھے پانچ پیارے آئے سان اکال تختوں انہاں مجھ پیش کیتا گیا اپنے کونوں گربان دیتی گئی رنجیس سنگ بلوں اپنے کونوں میری سنگنی تے میرے دو اچار کشہرے دیتے گئے اپنے کونوں میں نو کڑا پوایا گیا اپنے کونوں سارا کن کرا کے میری باں بھڑ کے میں نو پنجیہ پیارنج کھڑا کیتا اس دن تو بعد جدو میں انہاں کون پیش ہویاں ہون میں پنت دی گل تھوڑے نسانجی کردہاں ستکار میں بابا ہجارہ سنگ دا بھی کردہاں ستکار میں بابا ہجارہ سنگ دا بھی کردہاں ایسی کوئی گل نہیں ہے پھر یہ نہیں پھر میں انہاں دے نا لے لے گئے تو انہوں تھک گاں پھر میرے تے بابا جی بڑی خوشی ہو گئی سی میرا بابا جی میں انہوں بیاء کران لے گئے سی میں بابا جی نے لسیر کٹھے پیندے سی ایہوں جی گل میں تھوڑے سا ہم نے نکدے بھی کروں گا انہیں پاتے ہیں بیڈیو بابا جی میں وہاں کہا گیا ہے بابا جی میں وہاں کہا گیا ہے بابا جی میں وہاں کہا گیا ہے اے نہیں کسی نے بھی کہا کہ بابا جی میں نو کہن دے نے جی تینو کتے تکیے بیٹھن دا موقع میرے جی تنگی ہاتھنا لوائیں ہونو ٹنگی ہاتھیں ٹنگی تکے توسی لان نالے سینے آنے ہیں وہ لوان نالے گیا کر کے بیٹھے ہوندے بھی پیسہ کٹھائی تا ہوں نا ایسے گار کے بیار ہوں میں ہوا سدائی بندہ ہوں سانتہ دے ہوندیاں بھی سدائی ہویا ہون بھی بائی سالوں کے سدائی ہوئے ہیں ایک کو بھینتی ہے جے ہزی کڑی کسے وہ نور میں لیا جڑا مریا پیا انہا ساڑھے نام بدلے اسانیانہ ساڑھا نام بدلے ساڑھے نام اگر دنیا دی پہلی قوم ہے جیڑی منڈے دے نام اگر سنگ تے کڑی دے نام اگر کاؤر لاکتا ہر نام سنگ جی سانتہ بابا ہر نام سنگ جی سانتہ ہجارہ سنگ جی ایک گروہ گوبند سنگ تو بکس سے ہوئے شبت ہے گروہ نانک تو لے کے گوبند رائے تک ساڑھا نام ایکنیسی اس تو بعد ساڑھے نام اگر سنگ تے کاؤر لگے پہلا پنیا پیارے اندے نام لگے ہیں پھر سانو بکس سے ہوئے سنگ تے کاؤر دی پنیا پیاران دو بعد گروہ گوبند رائے نے اپنے نام اگر گوبند سنگ لوایا پھر سانو حکم ہویا پیار نالی جنہیں بھی میری گروہ نانک نام لگے سنگ تا ہون گیا وہ ساریاں ہی کھنڈے دی بول شکن گیا سارے بچیاں دے نام اگر جبدی صاحب دا پاٹھ بڑھ کے ادھے مونو بوندہ پانیاں جان گیا جنم دے ٹیم ہندو گو پشاب لاندہ ہے سکھ جب جی دا پاٹھ کھنڈا پھیر کے کرپان پھیر کے بچی بچے دے مونو لاندہ ہے تے انہوں پانچ بار نہیں پندرہ بار کہندہ ہے بچی بچے نو کہ باہی گروہ جی کا خال سا باہی گروہ جی کی فتح ادھے اندر باہی گروہ جا منتر کنا رائی پہ جیا جاندہ ہو دوں اس تو بعد وہ بچے دی جی شیطی موت ہو جائے ایک ادھے دن تو باہ ساڑھے کرو مڑ جائے تا او ہسی جیڑی کریا کیتی ہے جنم دے ٹیم جنم سنسکار دیتا او تان دیتا پھر اے بچہ مڑ کے کتے بھی جب دنیا چا جمعے تے اے سکھان دی ماں دے ککھ بچوں آئے ہونا رہن دی سکھی بابے نارک دی پوری کر کے جائے ایسا بدیہ سکھان دا آج جو سکھ نشے پیندے ہونا آج جو سکھ چوٹیاں گوائیاں دندے ہونا ٹھانیاں چا جا کے آج انہوں نے یہ کڑیاں دی ایجیت کڑیاں مونڈیاں بالتے ہیں اندھان دیا ہونا کیسی قوم ہو گئی ہے جیڑی قوم دنیا تے کا لاسانی قوم کھڑی کیتی سی جی دے چھ سروات دے پلے دی گل کیتی سی جنہ دا گروہ پہلی بار ساری دنیا چا گرانتھنو گروہ بنایا جنہوں تسی روج کہنے ہیں سب سکھن کو حکم ہے وہ کہندے بھی ہیں پر تس جنہوں گروہ مانا دینے گروہ کسی بندے نو منن رہے ہیں انہی ادھان کو بانی پڑی ہے انہ دی کمائی کیتی ہے وہ توانو سرسار کر سکتے انہ دی سنگت کر کے سی پکے سکھ باننا سی اس کر کے پیارے ہو یہ دی ہے جدو ہر سی پوڑ سکتے ہیں پانچ پیارے کھڑے ہوگے سانو ترمنار جوڑتن دینے وہ تو بات سانو حکم کرتے ہیں پنجے کہ آج تو دھوڑا گروہ بانیاں شری گروہ آتو تھوڑا ترمنار اکیڑا بابا تو انہیں گل کہندہ میں نے دسیو پھلا نہ کہندہ آتو جتہ دار کال تخت جتہ دار کال تخت پنجہ جتہ دارانہ تختان دے سکھ پانتھ دا کوئی بھی عمر تاری سانت جہاں گروہ کا سکھ کلا بندہ نہیں کہہ سکتا پی آج تو گروہ بنیا شری گروہ گراس پانچ جتہ دار بھی اپنی باردی بچ کھڑے ہوکے گل نہیں کہہ سکتے کون کہہ سکتا پانچ پیارے کہہ سکتے خاص جنی فارم بچھوڑ گے اور خاص بدینال کھنٹے دی پار تیار کیتی جائے گی اس تو بعد پانچ ککے ساڑے نال جوڑے جانگے سانو فتح دی جاج دستی جائے گی یہ دے نال نال پانچ بانیاں مرتبہ لے دیاں دو بانیاں شام دیاں کٹو کٹ ہر حال تجھاں روج گروہ جی دے درشن پینڈ بچ گردوارے آکے کرنے کتھا کیٹ تنچ دوڑ کے جانا اشلال گانیاں تو بچنا کسے دا حق نہیں کھانا حق پر آیا نانکہ دی سوچ رکھنی جے ہو سکے کسے دی مدد کرنی ہے کسے دمکاہ دمکاہ آکے دے کو کوئی بھی رشبت نہیں لانی کسے بڑی علاقے حق گوائے گرپیر صدائے منگن صدائے اتھے بھی ٹھوک دیتے ہیں جڑے بڑی کھوڑے افسر بیٹھے نے درمت دین اگاہی درمت کا گاڑا فاہا ہے اگلا فاہا جتھے مر کے جانا اتھے لیکھا ہونا جڑا تُس ہی پڑھ دے ہیں کرمی کرمی ہوئے بیچار سچا آپ اے چھو ٹھیک چیریچ کدے ساچنی نبڑنا اتھے سچے ہی ساچنی نبڑنا پیارے ہو اے ہے ساڑا سلیب سکھی ترم چراندہ اس تو بعد جندگی پر جے ساڑے کوئی کیس کٹ دے جہاں ساڑی کوئی تکینالی پیار دا آپ ہی دینے جہاں کوئی ہور ساڑی کوئی کرایت ہو جائے اسے کسے دوسری سیناسری کسماد جوڑ لیئے کسے چکر بچ پیکے جہاں ہسی کوئی سیون کر دیئے میٹ آج کدہ کٹھے آج کدہ پھر ساڑی پانچ پیارے کوئی پیش ہوکے مافی منگنی پہن دیئے ہون میں نے دس سو پنجاب چکیڑا گرو بیٹھا ہے جیڑا کہندہ میرے کوئی نام لیند تو بعد جی تو وہاں گلتیاں کیتیاں تیتنو دورے میں نام دیڑا پینا ہے میرا نام مک جانا اور ایسی گل ہوئی سانت بابا ہجارہ سنگھنا اے پہلا بٹیرے پھردے ہندے سن جاڑ لاکے مشیہ دا جاڑ رکھے ہی سی پھردے سن کی ہندہ ایک بار ہے بٹیرے دے مگر دا اڑے جاندے ہے اگو میرے دا ملہ سنگھ ملہ سنگھ کھاڑ جاندہ اے بھی کھاڑ جاندے آن دے ہوئے ہجاریا آکی کم پھڑیا اے کام شاڑے ہم آس کھان دیاں بے دوچھے ہیں جانوران تو بابا جی کہندے نے کہ میں کہہ دیتا آپ ہٹ پائی پہ چانگ جیا جے او نہ ہٹ دا تو میں اپنی پاگلہ کو دی پہ رہا دے رکھ دیں اے میں نے کتھوں مڑ کے بجی ہے اے میں نے بجی پڑ پا آکسوں دے دے رہے تو اتھے کہ بندے نہ کتھا کیتی ہے سٹیج تے بے کے میں اپنے بڑے پر آنال گیا ٹوٹا جا پورا میرے کول ہے اتھے میں پورا بچھا کے جو سٹیج تو اتریا بندہ وہ بندے نہ کتھا بچ گئی گل پہ جیڑا مارس مسیح کھاندہ ہے انہوں باہی گروہ اثر نہیں کالدہ جدہوں انہوں ایک گل گئی میرے اندر گل بایا بان جو ایک لاغ تھی پہنگ گر گر جدہوں میں ادھے بالتے آن رکھیا وہ سٹیج تو اتریا تو میں ادھے تھا لیا پورا بچھاتا عجب دہا انہوں بٹھا رہا انہوں کیا ہن پھر ہو گل کر جیڑی اتریا کیا کر آیا اندھا کیڑی گل آیا میں بہت کر کے آیا اندھے دس میں بھی باگرو باگرو کر دا پھر میں ماس بھی کھا لیا اندھے پھر آئیتا ایک کہنا یہاں پی جیڑا ماس مسیح کھان آڑا انہوں باگرو اثر نہیں کر اندھا پکی ہے اندھا ہاں پکی گل اندھے اتھوں پھر پران کیتا پھر اکی تو میں کدے بھی آکے جاڑ بھی سوڑ دیتا دوجہ بھی کسینوں دے دیتا میں مڑ کے ایک کام نہیں کیتا سانو کنی بار ٹھوکنا لگ دیا جندگی بیچے اس کر کے پیارے ہو گرو پاہشاہ دے کوتک اپنے اندھے نے ماں پر کمائی کر کے گرو ایک گرو ہندہ لکھا لوک کٹھے ہوکے گرو نہیں بنا سکتے پھر ایک گرو کروڑا بندیاں سکھ بنا سکتا ہے گرو بڑھنا بہتو کھا ہندہ ہے اس کر کے آج انہوں ٹھرک پاہ گیا گرو بندا تھوڑے بھر گے بدو لوک نے اور پھر تسی دکھی ہوئے ہو پھر تھوڑے کنیاں آکھیں نہیں لگ دیا پھر تھوڑا رجگار دا کوئی سادہ نہیں ریا بماریاں اگے نڑوں اینیاں بد جانیاں کوئی بھی بابا ایتھے بٹانے دے بابینا پانچ کروڑ دی کھیر بیچیا لوکو کوئی کچھ بیچ دا تھانو ترمدے ناتے تھوڑا نو ٹبیت کھر کر کے پائے جاندے نے چھوڑ چھوڑے بچیاں دے گڑا چک موتی پائیا ہندہ میں پوچھ بیٹھے ہمیں موتی کیوں پائیا بی بی سکھنی کوئی بھی تاغے تبیتے بچویاز کردے بی بی اگھوں جواب جندی ہے کہ تاہاں پائیا ایتھے داندھے نکڑی آنگے داندھے نکڑنے باستہ موتی پائیا مگا سادہ بڑھا بھی ایک بڑھا داندر سارے دگے میں نے بھی موتی لیا دے میں بڑھے دے گالج پادمہ دے داندر کے دے دورے نکلے آن کے دے اے ڈے بدو ہندو آنے بڑھا کے رکھے آیا کوئی گال کرنا لی نہیں رہن دیتے وہاں نو بے ماں پر ہمیں تے پساد تاگے نال بھی جا دا جنا جو کڑیاں سی وہاں نو مسندہ کڑوں چھڑایا کنہ کڑوں چھڑایا جیڑے باروں سے کھلک دے سان پر چار کر دے سان پر بچوں سانو ٹھاک دے سان انہاں کڑوں دھونو چھڑایا سکھو سادڑیاں کڑوں جیڑے لال چنگیا پاکے تھانو دران دے سی انہاں کڑوں گروہ نالک نے چھڑایا وہ تھانو تاگے تبید جانتا نمانتا ہے ٹونے ٹوانیاں تو چھڑایا آج توسی ادھنوں بھی زیادہ گرک گئے تے تھانو ایک کال پرخضہ روپ بکس گیا اپنا او دا بنایا ہوئے روپ انہوں برقرار کر کے ساری دنیا جیڑے بھی سردار سکھ کھڑا ہوئے گا تو انہوں پچھن دی لوڑنی ہوئے گی بھی توں ہندو ہو نہ کہ مسلمان ہو نہ کہ ایسائی ہو نہ انہوں دیکھ دیا سارکین کے بھی یہ گروہ نالک دا سکھ ہے آج توسی او سکھی بینی اچ مڈیانہ روڑ دیتی او کیس کٹا کے آکڑے پھر دے ہو تو انہوں پتہ لگوں گا قومہ کتنا بڑھ دیا نے تینا نکے میں سمال کے گاں لے کے ترناؤں دا تو انہوں دسیا نہیں گیا تو انہوں سمجھایا نہیں گیا تو آج قوم دی بری حالت ہوئی ہے سو مگر سٹھ کڑیاں دی جنیاں ڈبورس ہونڈے ہیں شڑیاں چڑھائی ہیں جاننیاں تین تین بار کڑی بھی آئی میرے کڑ آئی ہے جنی تین بار کتب بھی وسیع نہیں احالت ہوگی ہے دیش دی گردوارے انہیں بیلے پہ گرانتھی کوئی نہیں چنگا نہ ہو دی کوئی جت انہوں ایک نوکر تو بھی کٹ لیا ہو دا سلوک کیتا جاندہ پنڈا بچ جڑا گرانتھی بابا بڑھا بڑھایا جڑے گرانتھی دی پوشتے پائی منی سنگنا سنگتے پانچ ہجار مورا بچان دی خاطر اپنے شریر دی اوتی پاتی ایسا گیا گرانتھی سی سکھان دا آج او گرانتھی جڑا لالچ باس ہو گیا اپنی ایشو ایشو دا سادن بنا رہیاتا رہنوں اس کر کے میتھونے دا سلطہ بھی ایسی قادلی آئے ہیں اوہ ایسی آئیں سکھ بندے سکھی تارن کر کے سکھی کمان واسطہ گروہ نارک تے صدق رکھنا جمیں اسانیاں نو ایسا تے صدق ہے جمیں مسلمانہ نو محمد صاحب تے صدق ہے وہ مسلمانہ نیا کڑیاں ہے تک برکے تو باہر نہیں نکل یہاں تے ساڑیاں کڑیاں دے سیرا تے چونینی ٹھائر دی پندہ ننگا کر کے پندے دا دکھاوا کرنا سوشن کرنا شریر دا کیول کونڈچ گایا سی سکھنیاں دا اے نہیں سکیا بھی تو بلکل ننگے کپڑے پاڑھلا پوی ایسے تھوانو کو سوچندی لوڑا آج سما بہت مڑا آ رہے ہیں تھوڑی پہلے ایشوئی شردہ جیون جیڑا ہو کنارے تے پہنچ چکیا نما جیون شروع ہونڈ گیا جی تھے بہت تخلیپاں بڑی منگائی تے بہت زیادہ امدن کٹ اے سما آنڈیا تڑا تڑا آ رہے ہیں آج تھوانو سمجھ کے چلندی لوڑ ہے ایسی میری بینتی کے جدا آتا ہاں سی سکھیں جے سکھی سکھیا گھر بیچار دا سے بھی کئی بار بینتی کردن دا میں ہجے سکھ نہیں بنیا میں ہجے سکھیار تھی ہیں سکھن آڑا ہاں ہجے میں سکھ نہیں بن پایا جے کہتے گروپا اچھا نا میری تھوڑی چارنہ نیتا ماری بٹی نواد تھی بات میں نو کہہ دیو پیس سکھ ہوندہ سی میں نو کوئی اتراج نہیں پر جین دے جی میں ہجے اپنے اپنوں سکھ بھی کہا نہیں سکتا اگلی بینتی ہے یہ ہو گیا پہ قادلی آئے ہیں کتھوں آئے ہیں چراسی دا کے جونچوں قادلی آئے ہیں گروپ کی سکھیتہ نا کر کے ناڑ گرستی ہو کے بچے پیدا کرنے انہوں نے سکھی بچے پر برت کرنا سربات دا پلا منگنا بھی تے کرنا بھی یہ ہے قادلی لے آئے ہیں اگے ہگا کتھے جانا وہ چھوٹی جی پنگتی علانیاں بچوں میں تھوڑی نسان جی کرا جیڑے کہندے کچھ نہیں ہونا وہ جرہ گروہ نالکساو دی چھلوک بانی نو دیکھو کی کہندے نہیں جم مارگ پنتھ نہ سجئی اچھڑے اندگوارو با او راستہ جڑا شریر تو نکڑ کے جیو آتمنوں کے تے کرنا پہندہ جیدے بارے ہندو کہندے نے ایک سال لگ دا ہے پلوک دے راستے تھے جیدے بارے گروپ آشا کہندے نے جائے پینڈے مہاں اندگوارو بارا ہر کا نام سنگو جی آرہا جہاں پانتھ تیرا کونا سنجانو رشتے دار سارے اتھے رہ جانگے پیسہ گڑی کوٹھی رتبہ سب اتھے رہے گا نال کوئی چیز نہیں چلے گی چلے گی چنگے تے مارے کرما دی پانڈ جم مارگ او مارگ جیڑا جام جیڑے تے لے کے جاندہ جیانو جیڑے کہندے سا انو دیکھ دا نہیں گئے اینا کھانا نہیں دکھنا نیا چیز جاں بہت دنیا چیز جانے جیڑی ہیں اندس دی دنیا نال جڑیاں ہون جانے تسی پوٹنوں دیکھ نہیں سکتے کسی پچھ بڑے انو پھیل کر سکتے ہیں گروپ آشا سنکشن کر دندے نے کہ کئی کوٹ پوٹ پریت سوکر مرگاچ گروپ آشا کا حکم دندے نے کہ انتکال جو مندر سمر ہے ایسی چنتہ میں جی مرہ پریت جو ہوں جتھے دے بیر جا رہے نہیں حجور صاحب نو یاترہ تے گروپ آشا صاحب جدہ شروع نال لے کے جا رہے نے بڑے صدکار نال راستے چکتے بچھرام کرنا ایک تھا تے لوگ مخاول کر دے نے جن میں بابا جنو کہندے نے پی گاڑاں کر دے نے کہتے کہتے بابے نانکنوں کہتے بڑی اجت کر دے نے اے لوگ کا نی کریڈٹ ہے جتاں دی سوچ دن دا وہ بل گل کرو گا عام شرابی بندے سانو کرنگے کھیر کھانے نے تے رکھیاں بھی کھانے بسی خیر بھی کھانے بسی ہوئی داڑ بھی کھانے جتاں دا مل گیا کھانے کعا بھی کھانے ساگ کھانے 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 تُن کی گل کرنا کرتا انہوں نے پوچھتے جب سنگھ کہ ہزی جی رات بشرام کرنا انہوں نے پوچھتے کوئی ترمساڑا جو کوئی ایسا جگہ دا دو انہیں مخال کیتا انہوں نے ایک بار ہے مکان باغ بچ اتھے ڈیرہ لالو کھالی پہ آو ہے کیسی اتھے پوچھتے وہنڈ سکھانو گروتے صدق ہیں اتھے جاگے دو تن کمرے کھلے پائے دو تن کمرے چنگے صاحب چیتے مہرہ دا شروع پر کاش اتھے رکھیا اپنا سندھی آدھا کیتن کیتا نتنیم کیتا جو ریٹین سے اکیتی کرن تو بعد وہ سون جاندے نے تھکے نے جد وہ سون دے نے تقریباً بارہ وجہ دے ٹائم جیڑا جتہ دار ہے اُدھا بوہ کھڑ کرنا شروع ہو گیا جد وہ بوہ کھڑ کر دا وہ سوچ دا شاید نالدے سکھانو وہ مہرہ دے کمرے چیسے باہیوان ہے کوئی بیاد بھی نہ کرے نالدے کمرے چیسے دا بھی جڑے سکھ نالدے نے اُنا چو کوئی تنگ نہ ہوئے کسی نو پیٹ درد جا کوئی پراؤلم نہ ہوئے جڑا میرا بوہ کھڑ کرنڈے ہیں اُنا اٹھ کے بوہ کھول دا جد وہ بوہ کھول دا اگلے پاس ایک پرشامہ شکل جڑی تارتی تو لے گئے اوپر اُدھا لپ دے نہیں گئے اور وہ بول دی ہے کی کہہ دی ہے ہو بول دی ہے بول دی شکل پوت بول دے نے او کی کہنے تھا اوپائی صاحب کہنے دے میرا تھوڑا جا مان کمرہ آ گیا نالدے کمرے جڑے سکھ پائے سی اُنا اُنو بھی تھوڑا رات اُنو ڈار لگیا آنڈے پھر میں گروہ تے پروسے دوں اُنو پجھاو تو کون ہے آنڈہ جی میں ایسے مکان دا مالک ہے پھر کیوں آیاں اس لیے میں تھے آنڈہ میرا کلیان کر دو کتنا میرے نانڈے ایک کھنڈ پاٹھ پاٹھ دوئے تھے اِذنہ میری روح پریت جونچو نکل سکتی ہے میں کافی لمحے سمیت ہوں اے مکان کوئی نہیں آنڈا سارے علاقے دے لوگ کی تو ڈر دے نہیں تُس ہی میں نو بڑی میرا پلا کارن واسطہ آگئے ہوں میرے نانڈے ایک کھنے آنڈے پاٹھ کارن واسطہ رست چاہی دی ہے کڑا پرشاہ تیار کرنا ہے تینال نال تین دن دا بشرام ہونا سنگتہ نو تھوڑا بہت لنگر پانی چاہی دا اے ساڈے کونوں ہسی جات رہتے جا رہے ہیں پھر لڑیاں کڑ دا بھی نہیں جی میرے نانڈے کے پاڑ میں تھوڑا دا سے دینا تھوڑا پیسہ چاہی دانا میرے آگ کمرے جڑے اس کمرہ پھلانا ایک کمرہ جڑا ہوئے گا اس کمرے دیچے آڑا ہوئے گا اوہ آڑے نو کھولوں گے پٹوں گے اوہے تھلے ایک دیکچہ دبیا ہوئے گا جڑے دیکھتے بیچے موراں ہون گیاں اوہ کڑ لو میرے نانڈے پاٹھ پاڑ دے اینا مہاتم ہے گوانی دا اگے بھی سنے ہو ساری گالے ہیں ہونوں نہیں کی کیا سکھ دیابان ہندے نے پی چلو نانک نام چاڑ دی کلا تیرے پاڑنے جی دا پلا ہندہ اسی دو دن ہور بشراہم کر دے ہیں اوہ اینی گال کہہ کے چلے جاندہ پریت اوہ سویرے اٹھ کے اپنا نتنے کر دے نے اوہ نال دے کمرے آڑے کہندے بھی جدھے دار جی سانوں تھوڑا جے راتی پہ بڑھایا ہندے چپ کر دیو میں ساری گال دا دوں گا پہلا نتنے کر لیے اپنا سمرن کریے اوہ کرن تو بعد پھر اوہ کہندہ پی رات اے مکان دا مالکایا پریت بنیا ہویا آونا میرے اگے گال کیتی ہے بھی میرے نانڈا پاٹھ پڑ دے ہو اونا ایک تود سی ہے پھر اتھے کمرے بے چاہدہ مورا ہون گیا آندہ جا کے دیکھو کی کدھا کرنا چاہیدہ گرمتہ پا رہے ہیں آندے بھی چلو جے دو دن راٹک کے اوہ دا پلا ہوندہ تکار لینا چاہیدہ ہاں سے بھی پاٹھے پڑنا آئی کر آگے دے ہو گانے گانے ہیں پاٹھ پڑھاں گے ٹک کے پڑھاں گے کالی کو یہ نہیں نہ کر دیا آندہ فکر ہے راستے چاہل رہے ہیں ہنو کی کی دے ہنو نے جا دو آڑا پٹھے آتے باکے آڑے دے بچوں کا دیکھ چاہ نکڑیا اوہ دے چھو نے دیا مورا آندہ بھی انہیں اگر لیلو جنہیں اگر لوڑ ہے باکی انہوں ایدی ٹاک دو ہون ادھنے اوہ گال بچ ہوئی اوہ آندہ بھی جے ہسی پاٹھ پڑھ دائی ہے تے چھانو کی میں بتا لوگا اگر بھی تیرا پلا ہو گیا اوہ آندہ بھی ایس طریقے نہ لگو گا کہ جو تو سی ارداس کر کے ہٹوں گے تے میرا پنجا کڑا پرشاہ آتے لگیا ہو گا جیدہ لگیا ہویا پھر سامجھ لے ہو میرا پلا آئے تھے نشائرے بھی پنجا لگن لگیا دھوڑا چلو آہ میں تھا انتازنا ہی تھے پنجا لگن لگا پیاسی جگدیب دے کرے ہر جی بیٹی سی چلو میرا کسی نہ کوئی باستہ نہیں میں تھا انہیں ایک بینتی کرنی ہے پھر تسی کتھے پلے پھر دیں گروہ ہوناندہ پنجا لگیا ہوئے گا ارداس کر کے دیکھ تیار کر کے کڑا پرشاہ دی تیار کر کے کھنڈ پڑ شروع کر دیتا کہ رنسی سنگھانے سارے ہیں نے رڑ کے پاٹھ پڑھ دیاں پڑھ دیاں پاٹھ دی سماپتی ہو گئی ہے ارداس ہو گئی ہے دیکھ نو پوگل گن لگیا جدوں دیکھ دے اتوں دی کپڑا چکے اجاندہ دے کوئی بھی پنجا نہیں لگیا ہویا تھک گے سکھ تین دن پاٹھ کر کے تھوڑا رشت لینڈی ایک رات ہو رات گئے ہون جدن اگلی او رات اٹھ کے پوگ دے سماپتی تو بعد رات نو پھر بارہ بجے اسے کمرے دا بھوا کھڑک دا او جڑا پریت ہے او دی شگل اگے ناڑوں کٹ ہوئی پئی ہے انو پچھیا جاندہ پر کی گل او دیکھو دیکھو انہ نو کنی سوجی ہندی ہے پوٹنیاں نو ایک دے بابا بڑی چیزیں آلین لاپ پہندے نے پی میرا میں بابا بڑا سی ہے پوٹنیاں نو مال لوٹ دے نے پوٹنے میں نو میں ہونٹھوڑا جاگلانی کرنے کیرتنی بڑے نے میں نو ایک بندیرہ کال دا سی پیش راہ پیندے نے پوٹنے وہاں دے پی مشین دے تیجے دن ٹوٹ جانا کوئی پھار ٹوٹ جانا پٹا ٹوٹ جانا انہاں کسی نے پوچھا بھی میرے تب مشین جڑی چال دی نہیں گی ہے آنڈے ہاں چال دی نہیں ٹھیک ہے کہ کیوں آنڈہ ہوتا ہے کہ پوٹنا ہے آنڈہ پھر کدان رکھ ٹھیک ہوگی آنڈہ چال دیاں میں پھر دیکھ دا انہوں اے بدیاں ہوندی ہے پوٹ بدیاں بہت بدیاں نے اس دیس وچ پر سب تو اچی بدیاں دیا تمک بدیاں سری گروہ گران سادہ پاٹ تے سمرن تے رہتاں کرتا ہے یہ تو اچی ہو اور کوئی بھی چیز سارتی تے نہیں ہے تو آنڈہ میں چلنا انہاں جا کے چونکہ لوایا چونکہ لوا کے انہاں کو کلام پڑے پوٹنا آیا آنڈہ تو ایتھو جانا کر نہیں جانا آنڈہ چلے جاؤں گا میں نوش رابتا پیار دے آنڈہ کی نہیں پینی ہے آنڈہ دیا لڑا آنڈہ دیا لڑا آنڈہ دیا لڑا آنڈہ بندے آڑے دوڑے کٹھے ہوئے آنڈہ آپ پہ لے کے آنڈہ پیسے ہیتا دے دو تے پیسے ہوتے راکھتے تے کپڑے تے چٹے تے منٹ تے نہیں لگے آدیا آ گیا تے بکایا ٹوٹ جڑی باقی سی وہ بھی پوٹنے نہ راکھتے آنڈہ ہونڈ پی لائے پین کے دان لگیا پوٹنا اچار نہیں منگایا پکوڑے نہیں لیا جائے پانی نہیں پایا سیل لگی ہے کی لگی ہے سیل لگی ہے تے ادھے چو ادھے پانی اڑتا جاندہ شراب اڑتی جاندہ کھالی ہوگی آنڈہ پی لائی ہے آنڈہ پی لائی ہے آنڈہ چال پھی رہی ہے ایتھو نہیں ہے کوئی نشانی دے آنڈہ پھلانے پپلدہ دارا توڑ دوں گا جان لگ گیا پپلدہ دارا توڑ کے جاؤں گا اونہ ایک کجا مگایا ادھے تے کوئی کپڑا بنیا آنڈہ چالیں دب کیا پھلانے تھا جا کے آنڈہ دب دب میرا مطلب ایک گلہ توڑھیں اہمی تھوانو لائی لگ لوگ کہن دے یا کوئی نہیں کہا ہونا توڑھیں بھا جانا سارے آنے آنڈہ پرے دارا پچھیا بھی توں کی دارا ہونا پھر آگیا آنڈہ جی جڑے تھوڑے پاٹھی پاٹھ کر دے سان ایک پاٹھی پلی تو ہو گیا سی آنڈہ پلی تو ہو گئے پاٹھ کرنا پیا اگے جا کے انہوں ساس ہویا تے او پھر اٹھیا نہیں تے پاٹھ رہ گیا کھنڈن ہو گیا ادورہ ہو گیا تے تا میرا شٹکارہ نہیں ہویا آنڈہ ہون پھر آنڈہ ایک ہور کر دو ایک ہور کر دو میں پڑھی یہ ساری ماری جی کہانی پتا نہیں کتوں دی پڑھی شدائی نہیں پھر ایک پاٹھ تا رہا گیا جو دو پاٹھ تا رہا گیا وہ انہیں پہلا جتے دارا سارے گرانتی ست دے وہ دسوں گیڑا بندے نہ گلتی کتی ہے وہ پھر گرانتی بول پیا پھر میرے گھڑ گلتی ہوئی ہے آنڈہ توں جدو پھلیت ہویا آنڈہ میں نے شیطی دینی لیٹ ڈھاڑیا تے میں پھٹا پھٹ جا کے بھے گیا موں آتا ہوگے مارا مٹھا ساٹھی تب موں میں نہیں تو انہیں کہی میں جا کے بھے گیا بھٹ بھٹتا آنڈہ پھر انہوں پتا لگیا پوتھنے نو اگے تو کان پھڑ سجال آئی انہوں پہ مہردی تابعہ بیٹھنا سو سود کھو گئے سجال آکے ہونو سارے ڈر گئے بھی کہ گلتی نہ ہو جائے پوتھنے چیک بھی کرتا ہے سارے انہیں پاٹھ پڑیا ٹھیک پاٹھ پڑھ کے جدو ارداس کیتی ہے اس کڑا پرشاد دیوتے کی لگیا ہویا ہے پنجہ لگیا ہویا ہے یہ ہے پوتھنے آنڈے پنجے گروہ آنیاں گلہ ہو رہا نہیں آنے یہ بڑے شتان ہوں دے پوتھنے چوٹھ بول دینے سارے آجڑے بابی ابو پہ تھوڑے لسکے دینے سارے انہیں دے آردل چندے سارے یہ مڑا بھٹا ہے نو کوئی چڑکے راکھتا کوئی گروہ کا سکھے نو چڑکتا اور تھوڑا ہے تھے کوئی کام نہیں گا ہے باقی رہیت تیری ہے دو جے پائے دو شاتما اے تیری ترم رائے نو حکم ہے بے سچا ترم بچار دو جے پائے دو شاتما اے تیری سے آزہار تیری رہیت ہے جرابی اکونے مونے بے ایمان پکھنڈی ترمی یہ سب تیری سرکار ہے ٹھوک دینا نو جمیں ٹھوکنا باہ گروہ سات نام باہ گروہ ساتھ نام باہی گروہ سکھو سکھنیوں سویرنوں ایدنا گونجاں پا دیا کرو آنتر گور ارادنا جیبا جاپ گور نتنی ساتھ گور گرو دی سنگت بھی ساتھ گرو دا روپ ہے شری گرو گرانسہ بھی ساتھ گرو دا روپ ہے نتنی ساتھ گور پیکھنا سربنی سوڑنا تھوڑا بولیا اسی سوڑنا ساڑا بولیا اسی آپ سوڑنا تھوڑا بولیا بھی تسی آپ سوڑنا اے ہے سربنی سوڑنا گرناوں پھر کی ہونا ساتھ گور شیتی رتیاں درگ پائی ہے اور سچی درگاج تھا ملے گا گروہ پاشا گرانٹی دے رہے ہیں کےڑے پر لکھے جو پہیں پھر دیں گروہ پاشا کہنے بند خلاصی پانے ہوئے میں تھوہنو ساریاں نوشہ ڈالوں گا ایک اللہ ایناچ بچواش نہ رکھو انہیں بچنا دی پالنا کرو کرپٹر نہ ہو نام جپو پھر گروہ پاشا جرور رحمت کرنگے برنہ ایدہ کینڈ کہاں ناڑ گال نہیں بڑھنی ایک نہ حکمی بکشیش ہے ایک حکمی صدا پوائی ہے اس کر کے پیاریوں میں بینتی سماپتی ہے میری کہ ٹیم میرا زیادہ ہو جانا میں ناڑ پٹھا رہا کرو میری ہاتھ جوڑ کے بینتی کہ یہ ہن میں تھاڑے چرنچ کرنی ہے کہ ساریا نو کھنڈے دی پوڑ چھاکلو مڈلی سکھی لے لو جو میں ہر بچی بچے نو کھنڈے داخل ہو کے مڈلی بدیا پرابط کارنی جروری ہے پر سارے بچے نو ڈی سی بان جانا جا پرپیسر بان جانا جا کوئی ڈین جا بی سی بان جانا جا کوئی ایم ڈی ڈاکٹر بان جانا یہ جروری نہیں ہے سکول بچ داخل ہو کے مڈلی بدیا لینی جروری ہے اسے طریقے نو ہر سکھتے سکھنی نو نگورے پڑھیں دی جھوٹھلا کے پانچ ککاری ریت بچے سویر دا نتنے تے شام دا نتنے کسی دا حق نہیں کھانا چوٹھنی بولنا ٹھگی ٹھوڑی دی کمائی تو بچنا چال چلن دے اچھے سچے رہنا کدے بھی کارنا دے کسی دا پلا کرنا جے پلا نہیں کارنا دے کدے بھی کسی دا برا نہیں کارنا اینیاں گلہ نال گروہ نال کے جرور بخش لانگے اینیاں گلہ بخش لانگے تگڑے ہو سکھی جو جڑا بندہ سکھ نہیں بڑھنا چاہتا وہ اسائی بڑھنا ہے ایسے ری ہے جبھی کچھ ہے دے اسے ہونگے جڑے اسائی طرح پبندیاں نہیں سکھ لوگ کیوں نہیں بڑھ دے کہ سب تو جادہ پبندیاں کناتے ہیں سکھاں دے سما ہے مارا اس کر کے مارے سمجھ جادہ پبند ہونا پیندہ اس کر کے جو کوئی اسائی تھوڑے جو بڑھنا ہے تے او دے نال سماج بائی کاٹ کرنا ہے اونو کڑی نی دینی او دے کڑی نی لینی او دے کرے جانانی او پادری نو سد دے دعا کرائے او دی مامی بھی او دا بائی کاٹ کرے او دا چاچا او دا سماج سارا او دا بائی کاٹ کر کے وہ اسے حسیون روک دینی ہے وہ اسے اسائی پرہ مانا لہا اپنی لینڈ دین کرے سانو کوئی اتراج نہیں ہے اس کر کے جنہ چرد اسے یہ پانتھوڑی جڑیاں جڑی رہتاں دی لنگنا کرنا لینوں جڑی سجاہ جاتی جاندی ہے جی نو ساڈی چے کیا جاندہ تنخواہ لانی ہیں او تنخواہ اے ہندی ہے کہ کڑی مار نڑی مار سر گمناڑ روٹی بیٹی دی سانج نہیں کرنی تاکہ ساڈی تی کسی ایسے نشیانے کار جا کے دخینا ہو جے کسی نرنکاری ایک اور جا کے انہوں نرنکاریاں دے دفترنا لائی پھرے سانو کیول گرو دوارے بچ بیٹھ کے سبیرے دے شام جاپ کرنا انہاں گلنا دا تیاں رکھ دے ہوئے اپنی قوم دا سر اچھا کر دے ہوئے اپنے بجرگان دی دستار نو اچھا چکن دا جتن کریے جائنو سٹیبل کریے پابی نو تھلینا ڈگن دے یہ اے نشانے دی چول دے رین ہر پیندہ اگبدی اگر دوارہ ساہب ہوئے سبیرے دوڑ کے سکھ گرو دے درسنکارن آن اتھے کتھا کیٹتن دا پروا چلے پھر اپنی دنیں کرت کمائی کریے کسے ڈیرے تے نہ جائیے کتے نہ جائیے کہ جے جانا ہے بابے کھوڑ تے جاؤ میں نے کوئی اتراج نہیں پیسہ نہ چڑھا دے ہو پیسہ اپنے پیندہ دی گھول کی جپا دے ہو دانے نام بوتے دے دے ہو پتہ نہیں بیج کے کتھ لاجے گا پیسہ اپنی پیندہ دی گھول کی جپا کے پیندے لوڑ بن جائے دی مدد کرنی ہے گردوارے بچوں گریب تے میر دی لڑکی دے ناندکاج کر کے پنجے بے لنگر شگنا لنگر حال بچوں کھڑے ہو کے لنگر شگنا بند کر دو پیندے مڈیا نو تیار کرو جڑے لنگر تیار کریا کرن تماکھو آڑیاں دے ہتھا دا لنگر تیار کیتا جاردے آڑیاں دے ہتھا دا لنگر تیار کیتا یہ تو سنکوچ کرو سما مارا ہے اپنے ہتھی لنگر تیار کر کے جڑے پیسے انہا نو دینے ہیں وہ اپنے پیندے مڈیا نو داؤ میرے پیندہ پیسہ میرے پیندے بچ رہ جے یہ دے نال نال جڑی ہے لڑکیاں نو جننا مرجی پڑھاؤ میں نو کوئی تراج نہیں مڈے پڑھن چنگی افسر باندہ جتن کارن یہ دے نال نال بینتی ہندی ہے کہ گروہ پاچھا کسے ترم نو اسی مادا نہیں کہہ سکتے پر اپنے ترم برے پوری جان کی اس سے خریت مریضہ دی پوری لاؤ تاگہ تو انہوں پتہ لگے بھی سکھ کون ہندے نے کون نہیں ہندے نے اور تھوڑی اندر ایک سکھی کماندہ چاہ پیدا ہو جائیں تھوڑی اندر قومی پیار پیدا ہو جائیں جتھے میں پارتی ہیں اتھے میں پارتی ہیں جتھے میں پنجابی ہیں اتھے میں پنجابی ہیں جتھے میں سکھ ہیں اتھے میں اکبل شریع گروہ گرہ صاحب دا سکھ ہیں میرا بچہ بیدہ سکھ ہے او دا بچہ بھی دا سکھ ہے او دا بچہ بھی نا دا سکھ بڑھیں گا پنجاب پیارے کھڑوں اے دا زی لمحے سمیں تک سکھی لے کے جا مانگے تے گر پوری نو جا مانگے جام پوری توم باچ جا مانگے او شابد میں ہون بچے چھاڑ دنا ادھیں پڑھ کے سنا دنا جام مارک پانتھنا سجی اجی ڈاند گبارو با نا جال لیپ تڑانیاں نا پوجن پرکارو با نا پوجن پاو نا ٹھنڈا پانی نا کاپڑ شنگارو گاڑ سنگڑ سر مارے اوب ہو نا دیسے کاربارو اب کہہ رہے جمن نا ہی پشتانے سر پارو بین ساچے کو بیلی نا ہی ساچا اے بیچارو اے سی شابد اینیاں بینٹیاں کر دیاں ہوئے ہیں کہی تا میرے بیر کیتنی ہیں ایک شابد چاہے پانے ہیں تھوڑی دیر بعد بھی لاک جائے کوئی نینی کافی پر بند کیتا ہے تو کوئی گالنی سوئے نو گڑا ہی کوئی ڈوٹیاں لے بندے ہندے ہیں وہ جرور اپنا لالن میرے نوے دا مجبور نہ کریا کرو میری باس دی گالنی ہندی کھلر جانا میں تھوڑا میں نے چاہی دا پی بات تو بات دا کھنٹا تھوڑی میں بچارا ہی سانج پہمم پر پہلا پومکا تیار کرنی ہندی ہے لوگ کھنے اس گالو سمجھنے باستا تھوڑا پہلا جاگر اپنا کرانا پندہ ہندہ پھر جدو ٹیک دے نے پھر جڑی گالن میں انہوں نے دینار سانجی کیتی جان دی ہے اس گالن تھوڑا پرسنٹ لگ دا وہ کھنٹی دا کٹو گٹ جرور لگ جان دا میں کھماندہ جا چکے ہیں جے میری بچارتا رہا میری نیے گرو دی بچارتا رہا ہے تو اسی کروائی ہے اسی سنار جہی دینار کسے پینڈ پر آنو دوکھ لگ گیا کوڑیاں نو بھی کہنے ہیں ابھی پار سے دے نہ کراؤ پر بٹے نہ کٹاؤ پھیچنٹ بزادہ نہ جاؤ ساری ایک کوجے کپڑے پالو کوئی ہر جنی سارے کروڑا روپی یہ بس سک دے جی نہ مہنگا پایا ہندہ ایک نہ ساستہ پایا ہندہ ساستی آلی دکھی ہو جان دی پھر میں نو بھی اتنا چاہی دا تے مہنگے آلی آکڑ جان دی ہے پھر مہنگے دے بعد ایک اور مہنگا پاکے آ جان دی ہے پھر او دکھی ہو جان دی پھر او آکڑ جان دی ہے ہسی ایک کوجے رہیے نیمے ہو کے چلیے تے ایسا داستہ بکا رکھا ہوا کام آتا ہے پیسہ پھجول چنا سٹی ہے بڑی میں تنا کمائی جان دا ہے ایک گلنہ بھی جرورتیں آنچ رکھو تے داست نو کرو میریاں پولاں معاف کرو کسی نو نہیں چنگیاں لگیاں گلنہ وہ دکھی ہو گیا ہوئے تے میں باچ بھی میں نو کہہ دو میں پھر معافی مانگ لوں گا ہون میں جرور معافی گرو گران صاحب جیتا ہوں تے ساری سنگدے جوڑیاں چکھلو کے من کر کے میں معافی مانگ دا میریاں جے اچھو انو گلنہ چنگیاں نہیں لگیاں تے میں نو معاف کر دے ہو میں نو معاف کر دے ہو تے جے ہگیاں گوم دا ہیتھ ہواڑے زندہ جاگ پہ جندگی سوچا گروپے میں اپنی کار واسطہ کمائی کیتی ہے دیش واسطہ کتی ہے بچے واسطہ کتی ہے میں قوم واسطہ کی کیتا سکھ قوم ایدھے واسطے میں جندگی سوچ کی کیتا آج تک جی نہیں کیتا تھے اگے تو میں قدے بھی ایک یالوں بے سوڑا نہیں ہوں گا میں سکھ قوم دے بچ کھڑا ہو کے اس قوم ان وقت لائے انواجتاں کروں گا ایسا علاقے جو بڑی خوش ہی ہے فوٹوالدیاں ٹیماں ماسٹر جی چڑھائی کر گئے نے ماسٹر جی گرنام سنگ جی انہاں دی بدورت ادھر پائی امریک سنگناں بھی میرا گھر فوٹوالدی کا ٹیم تیار کیتی ہوئی ہے بچیاں جب کھیڑ دی روچی پیدا کرنے بھی بہت ضروری ہے کئی بچے کٹوکڑ پلس بچے ایسے لیے دے جڑے ہیں اوہ اس فوٹوالدی گیم تو کھڑے ہوئے نہیں گیم بھی کرنی چاہیے دی ہے تو تیارم بھی اے نے بھی فوٹوال کیس کٹا کے کھڑے آجاندہ سما فوٹوال نو جدو ہیڈل آن دے یا اتھے جوڑا ہوئے تو ہور جہاں دا بڑک کے اگلے پاسے بال جاؤ گا اے جروری ہے پھر سکھی رکھ کے کارڈی کھیلو میں نو بڑی خوشی ہے تھو دا منڈا کاکو سی خواہ خوکھ راندہ ایک بار انہوں کے حاصلی بھی کیس رکھ اور کبارڈی دا منڈا بلے آ رہے آج انہوں نے ایک ٹیم کھڑی کیتی ہوئی ہے ساڑے خاص کر کے گرداس پر جنہوں نے کتھان دیتا گیا تھے دیری آر دو کے لیدہ منڈینا سٹیلیا تو تاکہ اتھے اتھے سٹیڈیم بنا کے بچیاں نو کیس راکے کبارڈی سکھا لی جائے کیس گروہ کی مور ہے ایدہ تیان رکھو بیٹیاں دے بیٹے بابا جی دی نکل نہ کرو پھر بابا جی نہ کیس نہیں سی رکھے او بابا جی اپنی فکیرانی جندگی بتیت کر گئے نے انہی ساپ بڑھن تیل کدھے کپڑا کدھے کھانا کدھے سیکل کدھے گوئی اک بھی پیسہ جیو چنی ساری جندگی رکھے آنہاں دی اکل کیوں کر دے ہیں کدھے انہی نائی کون جا کے اپنے کیس آنہی بیادبی نہیں کرائی تو اسی انہاں نو اگے را کے نائی کون پیسے دے کے کیس کٹان لپے ہیں جیڑی باقی انہاں دا جیون سی بینا رجائی تو سونا ساری رات جاگنا جہاں باہر اندر جا کے اپنے سنگتاں بیچ بیچنوں بیٹی دا ہوکا دینا گریب لڑکیاں دینا اندکارج کرنے جیڑیاں ہور آ کما سی انہاں بالوی تے آن دو پی او بھی سارے چکو تے ادھان دا پارنا بن لو لتا ننگیاں رکھے ہو سیرتے پاگنا بنے ہو تے سارا کچھیں چکو کلیو نہ دیے جی وہ انہی بابا جی کیس رکھی پھر دے سی کچھ بندیاں نیتے کنچی بھی بارتی بہت کچھ ہویا میں دکھ ہی ہوں ناں گلندو بلاو بھتے ہوں پھر باہے گروہ جی کا خالصہ ایسے ترکینا بیٹھ کے بڑیا دیوان ہے کیرتن سنیے ایک کشاب دی سارے کیرتنیاں ہار جی لوان گئے